موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلیکم السلام سبب و خیر اور خوش آمدید ایک نئی سبو میں دوار مید یہی جہاں کہیں ہے زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو اچھا جی اید کی آمد آمد ہے اور ہم نے فوکس کیا ویس کے اوپر کہ ہمیں وہ جو تمام مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کپڑے پہننے ہیں کیا ان ہو گیا ہے کیا کامبینیشن چل رہا ہے کیا کٹس ہیں کیا سٹائلز ہیں اس کے اوپر بات کریں مہنڈی کے کونسے سٹائلز ہیں کونسے انداز ہیں جو کہ آپ لگوا سکتے ہیں انڈین کونسی اور ارابک کونسی اور کونسی بھریوی ہے اور کونسی ذرا خالی ہے اور کونسی جو ہے وہ زیادہ سجتی ہے کونسی زیادہ رنگ لاتی ہے یہ تمام باتیں جو ہے اس کے بارے میں جانا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہوتی ہے اس لئے کہ اسید کو نمکین اید کہا جاتا ہے کیونکہ میٹھی اید تو سویوں مالی ہوگی اس میں بھی میٹھا ضرور بنتا ہے لیکن اس کے بابجو جو اید کا پہلا کھانا ہے وہ ہمارا قربانی کا جو بھی گوشت ہے وہ ہوتا ہے سو ہم نے کس طرح سے نہ صرف خود کو سنگھارنا ہے بلکہ ایک خوبصورت ڈائننگ ٹیبل ارینج کرنی ہے اس کے ارینجمنٹس کیا ہوں گے کیسے ہم ایک ایسا ڈائننگ ٹیبل بنا کر رکھتے ہیں ہوتا نا کہ بعض وقت گھر میں اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ خود بھاگیں چیزیں رکھیں اپنے آپ کو دیکھیں بچوں کو دیکھیں کھانا بنائیں سو اتنے سارے محاذوں پہ ایک آدمی اکٹھا نہیں لڑ سکتا سو پھر اس میں ہوتا یہ کہ اپنی کام کو آسان کر لیں ڈائننگ ٹیبل کو ایک دفعہ سا جا کہ کیسے رکھ دیا رہے کہ کوئی بھی مہمان آ رہا ہو تو صرف ڈشز رکھنی ہو خود کو کیسے تیار کر کے رکھیں کہ کوئی بھی اگر باہر سے آ رہا ہے یا گھر والے بھی اس دن تو انہیں لگے کہ اید آئیے نہ لگے کہ ایک ماسی ایرو کے گھر کے کام جو ہے وہ کرتی پھر رہی ہے اسے کہ اس دن ماسیہ ساری چھٹی پہ ہوتی ہیں اور گھر کی جو خاتم انہیں خانہ ہوتی ہیں انہیں ماسیہ بھی کا کام بھی سارا کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک اچھی ہوسٹ کا بھی سو آج ہم نے انہی تمام چیزوں کو فوکس کرتے ہیں اپنا پرگرام ارینج کی ہے جس میں ہمارے ایکسپرٹس جو آپ سے ملیں گے وہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس میں سب سے پہلے ہماری ملاقات جو ہے وہ آج ہو رہی ہے اپنی شیف سے جو ہمیں بتائیں گی کہ وہ اید پہ کیا کیا مزدار کھانے اور چیزیں جو ہیں وہ بنانے کی ترقیب ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہے میرے ساتھ ہیں شیف پڑا السلام علیکم السلام کتنی محبت کرتے ہیں آپ اہم ہی کراچی میں بیٹھیں میاں آپ کو لاہور میں ہونا چاہیے میں یہاں آگئی لیکن یہ ہے کہ سکرین پر جواب ہوتے ہیں تو آپ کراچی میں ہو لاہور میں ہو کہیں پہ بھی ہو میں لگتا ہے ہم سب کے ساتھ سب کے گھروں میں موجود ہے سب کے دلوں میں موجود ہے اور سب کے کچن میں موجود ہیں بلگل میں جمعا ہوتی ہوتی ہو میں کہاں بھی سلی جاؤا رہا ہے بلد یہی سوال ہوتا ہے اس کو کیسے پکایں اس کو کیسے پکایں اب پلیس 5 مینٹس والا بتا دے اسی بڑا مسلا ہوگا ہے یہی آج میرا بھی بھی سوال ہے میرے بتائیں اس کو کیسے پکایں اور اس کو کیسے پکایں اور 5 مینٹس والا کہ آج بنایں گے کہ میں نے آپ کو دینیا ایک کلے جی جو سب سے پہلے آتی ہے گھر میں اور ہم سب وہ بناتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ فرا پانچ منٹ میں کلے جی کو کیسے ڈفرنس از чувißt میں بناتی ہے یہ تو میرے باہیہات کواب ہے اور اس کے ساتھ میں آپ اب کو ڈو نگی چانپیں اچھا جو کہ ہے جو خد ایک سکلوسیس پarent curious JOisc implications تو آپ ہوں گی نا میری ساتھ میں ہوں گی نا و اب چھکی تو پھر کیا ہے پھر دو لوگ ہوتا پھر تو بن جیاتا ہے ei کھنا کون کون کھانا مناتا پہ مائک پوٹی ہے گا بانکی سب الگ کھانے والی پارٹی یہ سن رکھنے والی پارٹی سو آپ کھانا بناتی ہے زلدی سے مرمت پہنچویں تیزی کسات تیزی تیزی کسات لگے ، تاکہ پچھین پر جلدی سے پہنچیں جی مرمت ستاکہ بناتی ہم جی میں گھر مے کھانا بناتیا ہوں تو آپ کھ نے جی گے تمہاراں بناتی ہے جی Observ Rate اور چھاپے بھی بناتی چھاپے بھی ترکیب دیکھ کر بناتی بھ ترکیب. یہ ہے کہ یہ ہے یہ چاپ میں اسی کونسی ٹریک ہے کہ اسے ترکید دیکھنا نا پڑتا ہے وہ سمجھنے آرہی ہوگا چاپ کھانے تو باہر جاکے کھائیں گھر میں سمجھنے آرہی ہوتی کیا دل رہا ہوگا کیسے پکری ہوگی ساری ریسیب اس کے لئے یہ دور ہو جائے گی اور آپ کے جو گھر کے مرد حضرات جو باہر کا بڑا چتکا لگا ہوتا ہے گھر کے چاپیں آپ ان کو کھلائیں اور بہت جھٹ پٹ والی اور بہت سانسی ریسی بھی بتا دیں چلیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے لئے کہ گھر کے مرد گھر میں ہی کھانے لگیں یہ چاپیں اور خرچہ بچے گا خرچہ بچے گا گھر میں مطلب کم قیمت میں چیز بن جاتی ہے بہار بہت بہت نہیں ہے اور ایت میں ویسے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ گوشت ہوتا ہے اتنا سارا کچھ ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کھانے کو اور ایک چیز کھا کھا کے کورما کرائے کورما کرائے بریانی بس تنہوں گے ہم ہٹتے نہیں ہوا بہت زیادہ ہو گئے تو شامی کبابی آگئی اسے زیادہ ہوتے نہیں لگے بچوں کی بھی غلق فرمائشی ہے جو جانگے ہوتا ہے اور ساتھ ہماری خوبصورت ڈزائنر جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ پہنا کیا ہے فران ابھی اچھا پیارہ جوڑا 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 ہے ہماری ڈزائنر کا ہی اور آباد خوبصورت لگ رہی ہیں آباد اچھی لگ رہی ہیں لیکن فرا ہوتی ہے میں ہمیشہ سے کہتے ہیں فرا تو ہوتی ہی ہی خوبصورت ہے ہاں 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 اور میں ساتھ میں کہہ دکھتی ہوں کہ فرا ہمیشہ ٹھیک کہتی ہے ہاں ہاں تشریف رکھے گا اور ہماری ڈزائنرز جو کہ آپ سے ملنے چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کروں گی دائریکٹر آب آئی ڈیل فیشن لاؤن سے انہوں نے اپنے ہاں پہاں بہت سے ریکس رکھے میں رسپکٹ ڈزائنرز کی ڈسپلے انڈرزز ہم نے آج انہیں یہاں پہ دعوت دیئے میرے ساتھ ہے فیزان ملک اسلام علیکم اسلام علیکم ملکو ٹھیک 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 آپ سے نہیں زبر دست اللہ کا شکر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کو دیزائنگ کی سائٹ پہ ہوں گے زندگی کال گیrellہ وزեگام ڈ slipping بیشن لاؤن سے زندگے ہوں گے گرہ پیلک سے خیال ہیں اور ہمارے درستگیر ہوں کہ یہاں بہترین ساغتا ہے ہم سب ایک لکی راہے ہیں کہ وہ جس کے فکیر ہیں جب رہا ساتھ ہے پیش رہا مجھے ہیں کہ ہم شکریہ ہماری ہماری اسیل پاکہ شکریہ ہماری دنگیر کاریچی اسلام آباد سے ہمارے graduates سے distinction holders ہیں جو کہ بہت اچھی positions لیتے ہیں لیکن ان کو platform کوئی نہیں ملتا then what happened کہ وہ کسی organization میں جا کے job کرتے ہیں اور اپنا جو best brain ہے وہ organization کو دیتے ہیں اور وہ ان کو چھوٹی سی amount میں سلی مل جاتی ہے اور وہ جو designer ہوتا ہے اچھل جس نے عجز designer ہائر کی ہوتا ہے ان کا brain use کرتا ہے اور اپنا ہی product کو اچھا بنا لیتا ہے اور نام اس کا ہوتا ہے نام اس کا ہوتا ہے کہ دی فلا فلا فلاں 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 بالکل صحیح بات اور اس وجہ سے مجھا ہے کہ جب ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے پلاتفارم کی کمی ہے تو why not to give a platform آپ نے خود کوئی فیشن دیزائنگ اور اس طرح کی چیز کی ہوئی ہے نہیں فیشن دیزائنگ تو نہیں کی ہوئی بات یہ کہ I am very into fashion from last almost 10 years time into showbiz اور بہت زیادہ collected ہوں بہت زیادہ اس وجہ سے ہمجھا تھا کہ انڈیا میں کیوں کہ I had a very good connection in India اور international that's why it's international designers lounge international designers exactly that's what ideal it's IDL اور اس کے اندر یہ کہ ہمارے پاس جتنے designers ہیں وہ بسکلی from Canada from Karachi from Lahore from different countries یہ آپ سے سارا کچھ جانیں گے تو شیف رکھے گا اور آپ کی designers سے بھی ہم ملے میرے ساتھ سب سے پہلی جو designer ہیں وہ خود بھی خوبصورت ہیں اور ڈریسز بھی خوبصورت بناتی ہیں میرے ساتھ ہے ہینا رزا کیسی ہے ہینا آج تو آپ سنچائن لگ رہی ہیں oh thank you for آپ بھی بہت شیاری لگ رہی ہیں thank you so much اچھا کیسے ڈیزائنگ آپ کی جو ڈریسزیں اور اس پر کیا کمال اور خاص بات ہوگی آپ ابھی دکھاتی ہوں میں آپ کو اور بیس ڈیپرنٹ کلرز ہیں کٹس ہیں اور اسی سارا چیزیں ہیں ابھی جب ہم بیٹھیں گے تو پھر ماں وہ کپڑے بھی دکھاؤں گے دیٹیل کے ساتھ دیٹیل کے ساتھ دیٹیلیں کے ساتھ چلے جی باقی لوگوں کو بھی پھنچیں آپ پھر invite کرنے کی اجازت دیجئے گا سنا احمد موسیقی جیسی ہیں میں بلکل تھی اب میں آپ سے نہیں پوچھوں گے آپ کے ڈریسز کیسے ہیں اس لیے کہ وہ بھی میں ریک سے اٹھا اٹھا دیکھیں گے تو ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ کیا کمبینیشنز چلنے ہیں آپ نے کیا پہننا ہے کس طرح سے خود کو خوبصورت دکھانا ہے سو آپ لوگ تشریف رکھیے گا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک مہاز یہ بھی ہوتا ہے اور فرائے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آرہے ہیں اس وقت آپ چمچ لینے بھاگیں اور پلیٹل لینے بھاگیں اور پانی لینے بھاگیں تو اس بھاگگار میں کئی دفع آپ گرتے بھی ہیں بلکل دفعہ دفعہ بہت ساری چیزیں چاہاں آپ کو رکھنی ہوتی ہے بہت ساری سامان کروکری وہ آپ رکھ بھی نہیں پاہ رہے ہوتے اپنے مہمانوں کا انٹرٹین کرنے کے لئے سجانا ہے تو کیسے سستی چیزوں سے گھر کی چیزوں سے خود ہی آپ نے سجا لینا ہے اسے بنا لینا ہے اس کو بتانے کے لئے میرے ساتھ ہیں ایرام آج دو لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کا کمال دکھائیں گے ایک فرا اور ایک ایرام یہ بھی ہاتھ کا کمال یہ ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں ہاتھ کی کا کمال ہے آپ ابھی دیکھیں اتنی نفاصل ہے اس میں جسا آپ لوگ بیسیکلی کٹنگ کرتے ہیں مسالے اور سب کچھ اس طرح ہمارے لئے بھی امبالشمنٹ بہت کچھ ڈیٹیلنگ ہوتی ہے بہت کچھ ڈیٹیلنگ ہوتی ہے ایک اور کارنر بھی ہے جس کی طرف بار بار کیمرہ جا رہا ہے اور آپ اسے دیکھ بھی پا رہے ہیں یہاں لگ رہی ہے مہندی اور یہ مہندی جو ہے یہ دکھائیے گا یہ خوبصورت انداز جس سے کہ ہم مشرقی خواتین خاص طور پر پاکستان جو رہنے والی خواتین بہت شوق کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو سجاتے ہیں اور کسی کے مہندی لگے ہاتھ دے کے ہمیں دو چیزوں کا خیال آتا ہے ایک سیلیبریشن کا اور دوسرا خوشی کا کیونکہ مہندی جو ہے یہ خوشی کے علامت ہے کوئی عورت جو خوش ہوتی ہے جب تو وہ کیا کرتی ہے مہندی لگاتی ہے اور چوڑیاں پہنتی ہیں یہ دکھائیے سٹائل کی مہندی جو ہے یہ لگ رہی ہے یہاں پہ تھرہ سا ہاتھ کے بیٹے یوں کروں گے سو یہ دیکھائیں آپ آپ دیکھ سٹائل سے جو لگ رہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکیں گے اپنے لے چوس کر سکیں گے کہ آپ نے کون سوالہ لگانا ہے اور اید پہ کس سنا سے آپ اپنے ہاتھ سے دانا چاہیں گے ذرور سے چاہئے گا فرحال مہندی لگاتی ہوں ہاں میں مہندی لگاتی ہوں خب بھری نہیں لگاتی ہو یا نہیں میں بہت کم کم لگاتی ہو مہندی کیونکہ وہ میرا جو کام ہے وہ کھانا بنانا ہے تو میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ میرے کھانے پڑانے کو نہ دیکھیں میرے مہندی کو دیکھیں پسی میں تھوڑی کم مہندی یہ بات نہیں ہے یہ مزاگتی مجھے مہندی بہت اچھی لگتی ہے موقع بہت کم ملتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے لیکن میرے بھائیوں کی شادی ہوئی تو میں نے ضرور لگائی تھی بڑی بھر بھر کے لگائی تھی بہت کم کتنا اچھا لگتا ہے جب خاتون کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوتی ہے اس نے چوڑی پہنی ہوتی ہے اور وہ گھر میں سرف کرتی ہے تو اس کی چوڑیوں کے کھنکھنات جائے اس گھر میں خوشی کا ایک منان کا اس گھر کے بستے ہونے کا اس کے پارٹنرز کے درمیان آپ اس کے ایک ریلیشنشپ کا پتہ دیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر ہستا بستا گھر ہے اچھا لی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے ہمارے سنگرز بھی ہمارے ساتھ ہیں فیصل اور نازش سے ہمیں خوبصر سا گانا سنیں گے پھر لیں گے بریک اور پھر ہم شروع کریں گے اپنی گھر شپ اور ملاقات فیصل اور نازش جو ابھی نہیں ہیں یہاں پہ اس لئے بریک کے لئے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات اپ شپ شروع کروں اپنے ڈیزائنرز کے ساتھ میں آپ میں سے دو خواتین کو یہ موقع بلکہ تین کو دیتی ہوں کہ آپ یہاں آکے ریکس میں سے اپنی مرضی کے ڈریسے سیلیکٹ کریں گے اور ہمارے ڈیزائنرز بتائیں گے کہ جو آپ نے اپنے لئے سیلیکشن کی ہے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ایک آپ آجئے ایک آپ آجئے اور اور کون آنا چاہے گا کون وولنٹیر کرنا چاہے گا ایٹ چھوٹی 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 چھے بچے جو ہم ہانا چاہے آپ آجئے آپ آجئے صبح آپ تینوں آجئے نائی نی نی آپ آپ کو میں کہہ جاتی کیونکہ ڈریسز آپ کے سائز کے نہیں ہیں آجا پھر آپ آجئے آپ آجئے صبح آپ جو ہیں آ کر ڈریسز یہاں پر ان میں سے کوئی اپنی برجی کے ڈریسے سیلیکٹ کریں جو آپ کو اچھا لگے ریک میں سے آپ کو لگے کہ میں اید پہ یہ والا ڈریس پہننا چاہوں گی وہ ڈریس آپ نے یہاں سے نکالنا ہے اور لے کر آنا ہے آپ کو نہیں بتا کون سے ڈیزائنر کے کون سے ڈریسز لگے میں بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شاپنگ کرنے کے لئے شاپنگ کرنے کے لئے چھوڑ دے تھاری باہر مل جائے آپ کلے لے تو لے بارگنگ تو آپ ہم سے کریں گی آپ نے یہ ڈریسز یہاں سے سیلیک کرنے اپنے لئے اور سیلیک کر کے یہاں پہ لے کرنا جب آپ سیلیک کر لیں تو آپ نے ہمیں بتا دینا ہے ٹھیک ہے ویسے مشکل کام ہے اس کے بعد میرا حال ہے کہ ہمیں آرام سے بیٹھ جائیں گے کیونے لگتا ہے کہ پورا دن رات کی بارہ بیٹھ جائیں گے سوڑا شو کرنا چاہیے اور اس کے بعد آخر میں بتا چلے گا کچھ پسند ہے نہیں دوسری دکھائم پہ چلے گے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے میں نے بہت سارے لڑکوں کو ایسے دیکھا ہے کیونے لگتا ہے کہ میرا گھر کی جو میری بھابیاں بھی ہیں سوری میں جب آپ کی بھائیت آریف کرتی تو تھوڑی سی براہی کر دوں وہ پورا دن مارکیٹ میں جائیں گی پورا دن کچھ بھی نہیں لے کر آئیں گی ایک تھیلی لے کر آجائیں گے میں نے کہا کیا وہ پورا دن سبح سے رات تا پسندی نہیں آیا سیکندے جائیں گی پھر کچھ بھی لے کر آجائیں گی وہ جو اچھی چیزیں چھوڑ دیں گے پھر کچھ بھی لے کر آجائیں گے جو آپ کو پہلی نظر میں کوئی چیز اچھی لگے نا تھوڑا سا اس کو سوچ لیں کہ پیسے آپ کو ہیں اتنے اکافور کرتے ہیں اور پھر اسے لے لیں ہماری designers بھی تو کچھ بتائیں نا کہ کیا ہنا ہنا جی کیا آپ کی طرح سے trend forecast ہے ایپ پہ کیا کچھ چلے گا پہننا چاہیے بنانا چاہیے آگے پہ شادیاں آرہی ہیں شادیاں پہ کیا چلے گا کیا پہننا چاہیے فرد اس پر آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل تو ہی زیادہ short shirts اور tulips چلے سے ہوگی زیادہ دی کا چاہیے لن پہ چلے سے ہون گا کے نا چاہیے ہوں آج کل بننا چاہیے ہون گا پہنے چاہیے اللیکی میں trucks جو ر پہنے چاہیے ہے والپ میں جو تک ہون گا حمد خود کس جا أنہی اندیں شرار ہے ہوگا خود کس اس لئے پہننا چاہیے ہوا نہیں پہن سوچ ان Devi met desires سوچ بیدارا چاہیے پہن سکتے ہیں شاعر خود رو بہت ملgovern میں ورکٹ بہت دیا ہے یہ تو کوئی موجزائی ہو گیا یہ خورلی ہو گیا یہ میرا حال ہے موف ملنے کے خوشی پر جلدی ملدی نہیں موٹی ملتا ہے انہوں کو پتے کہ یہ دکان 11 بجے بند ہو جائے گی نہیں نہیں انہیں انہوں پر لگے ہوتے ہیں ایک بھی پسند نہیں آنا سب کے سامنے سے گزران سے کہتا نہیں آرہا اچھا جی آئی اور یہ آپ دونے ڈیزائنرز آپ بھی آجائیں گے ہاں پہ پلیز ہے نا آپ بھی اور آپ بھی آپ تشریف لائیں پہلے آپ کے ڈریسز کو ہم دسکس کریں انہوں نے اپنے لئے منتخد کیے ایت کے لئے یہ جوڑا مجھے بتائیں کہ تین دنوں کا جوڑے جی انہوں نے رکھتے منتخد کی مجھے بتائیں کہ کیا ان کی باڈی ٹائپ کو دیکھتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے ان کی یہ سیلیکشن ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ ایت کے لئے جوڑا سیکنڈ ہے تو میں لیکن جنرل بدا دیتی ہوں اپنے اپنے جو فرس پیک ہے یہ بلکل اقوریٹ ہے جسرہ کہ آپ کے لئے میڈ لینڈ چل رہے ہیں کلر بھی خوبصورت ہے لائٹ کلر ہے ڈے کے لئے لائے اور بہت اچھا آپ کی باڈی ٹائپ ہے بہت اچھا لگے گا اسی کے نیچے اگر آپ نے اچھی straight pants پہنی ہو اور بہت خوبصورت ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ہوں گی نو ٹھیک ہے اس کے ساتھ دیزائنر نے کیا کمال یہ straight trouser بنایا ہے اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا کام مالا بہت خود بہت اچھا لگ رہا ہے اگر میں نے بھی پہنا ہو تو اچھا لگے گا اور یہ پہن کر آپ کسی ایونٹ پہ جا سکتے ہیں شادی وادی پہ ہاں میرے خواہد سے ہی ریسیپشن دیسی ہوتی ہے ریسیپشن اور لائٹ کالرز کے لئے والیمے کے حساب سے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے کہ خوبصورت ہے را چوساب سے بہت خوبصورت ہے اور��르는енной این کار تک سار اور ک wygląda ہاتھ تونی ہے ہی ہی ہاجUD اگر اللہ مиеے ہیں اسے شکل زودان میں اپی ان کے سن اپنے ایزڑی ایہا اس ٹھول کے بارے ہیں یہ�ی جmon escre Belarus یہ بھی ان کے سن پر اچھا لگے اب یہ ہے کہ تکاری یہ جب ہے کہ اچھی اور اچھا ہے اچھا لگے گا آپ پر یہ بھی سوٹ کرے گا اچھا لیکن تھوڑا سا یہ بھی تو دیکھئے نا کہ ان کو رنگ کون سے پہننے چاہیے آپ کیا سجنس کریں گے کٹ کیسے پہننے چاہیے کلر میں ان کو کہوں گے کہ مجھے کلر یہ اتنا نہیں جچ رہا وہ فرسٹ والا وہ کافی اچھا تھا لیکن یہ بھی کلر مزیک ہے لائٹ کلر ہے اور چونکہ آج کل ذرا موسم گنیوں گنیوں کا ہے تو یہ اچھا ہے اچھا تھا آپ نے یہ پسند ہی اس کے ساتھ بھی again جو دیزائنر نے بنایا ہے وہ ہے آہ جو straight pants yes so ہم کیا سمجھے straight pants زیادہ چل رہی ہیں یا پھر کسی نے flair میں زیادہ جانا ہے straight pants بھی چل رہی ہیں bootcut آج کل بہت زیادہ ہی نوہا ہے bootcut اور tulip pants so آپ کیا ہینا سجیست ہیتے ہیں وہ bootcut آپ اچھا ہی لگتا ہے کہ اگر فر ایکزامپل اگر آپ نے تھوڑا flair پہن آبا تو پھر تو straight پھر آپ کی باڈی ٹائپ بھی سلیم لگتا ہے so یہ دو جوڑے جی انہوں نے پسند کیا ہے 3rd day 3rd day کے لیے 3rd day کے لیے 3rd day کے لیے جوڑا پسند کریں کہ آپ کی بجا کیا ہے آپ فراز ہے تو نہیں ispire نہیں نہیں 3rd day میں جانا ہوتا ہے 3rd day میں جانا ہوتا ہے 3rd day میں جانا ہوتا ہے تو پھر لائٹ کلر لینا چاہیے 5th day میں جانا ہوتا ہے اب آپ کو کام ہوتا ہے دار کلر لینا چاہیے اس کے لیے چاہیے میں جانا ہوتا ہے بہت سے ہی چاہیے 3rd day میں جانا ہوتا ہے اب آپ جانا ہوتا ہے اب آپ داش مار میں جا رہی ہیں اب آپ نے درہ درہ میں اسے ساپ سے منپکیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس جوڑے کے بارے میں ہنا ہمیں بتائیے کہ ان کی selection & choice مجھے لگ رہا ہے یہ اچھی ہے اسے کہ اس میں ان کی body سلیمر لگے گی اور دار کل میں تو آپ زیادہ زیادہ سلم لگتے ہیں لیکن لیکن ماشالاللہ میں دیکھ رہا ہے کہ اس چوئیس بہت اچھی ہے جو چوئیس اور جلدی پسند کے لئے لوگ کافی تنگ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اینا ویری گوڑ اچھی بھی تو سب سے بہت اچھی ہے وہ اچھی چوئیس بھی اچھی ہے سمجھدار آنا ہی نے پتا ہے کہ اگر حضب کو زیادہ گھمایا ہے اسے تنگ کے کہہ رہا ہے چلو رن دو کل آ کے لیلے تو وہ کہتے ہیں اس وقت جب وہ جوش میں ہے ہیٹ دائرن میں نےٹس ہوت اچھا سو اس کے ساتھ بھی سٹریٹ پینٹس ہیں صحیح سو سٹریٹ پینٹس کے ساتھ یہ بھی اگر انہوں نے ایک بہت کام ہالکی ایسا آپ کو ان کی تینوں جوگوں کی سیلیکشن میں سے کون سا زیادہ اچھا لگا تیسری دن والا تیسری دن والا تالیہ تو بھی جانے گی میں نے سب کو آفر کیا تھا بھئی جس نے آکے چوز کر رہا ہے وہ کر لے آپ لوگ کود نہیں آئے ہیں آپ تالیاں بھی جانے ہیں ٹھیک ہے یہ والا یا یہ والا یا یہ والا ان کو کون سا چھوڑا پہن کے جانا چاہیے کسی کے گھر ملنے کے لیے یہ والا یہ آپ کی کو پہن کے جا سکتے ہیں ہمارے عوام دیہ نا وہ رائے کسی کا دل نہیں توڑتی وہ سب کے لیے تالیاں بھی جانے گی ہمیں کیا سانو کی جانے تو انو نہیں ہے تیو اور تیو کلوس بہت اچھے شہر سوائے کوہر چینج ہو سکتا ہے شہر سوائے کوہر چینج کیا ہو سکتا ہے حساسب ہر چینج کے لیے یا گیا شہر سوائے کوئر ٹھیک ہے ایک دنیا بہت اور دوزنیا بہت دنیا بہت دیوزنیا پہنے ایک ہی جوڑا آپ نے منتخب کیا ہے وہ بھی ڈرڈر کے ٹھیک ہے تو دکھانا تینوں نے پیسے دیل دیئے نا ایک جوڑے ہاں انہوں نے اپنے لئے یہ منتخب کیا ہے اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ان کے اس جوڑے کی سیلیکشن میں ہنہ ان کو دیکھیں اور جوڑے کو دیکھیں تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ کیا غلطی کیا ہے جوڑا یہ میرا اپنا ہی ہے اتائیس اچھا نہیں میرے خیال سے وہی والی بات ہے جو آپ کی باری ٹائپ ہے آپ نے وہ جتنا سٹریٹ پہنو گا جسے آپ نے ابھی کہہ رہی کیا ہے پڑا اچھا کہہ رہی کیا ہے ہاں سٹریٹ کیونکہ آپ جتنی فلیر پہنو گے آپ زیادہ تھوڑے پوٹون کرتے پہ لگو گے یا ہلڈی سائٹ پہ لگو گے پر وہی والی بات ہے کہ دارک کلر ہے جب آپ نے اس جامع بار کے اوپر اس کو تھوڑا اپر سا پہناوا بھی ہے تو آپ کی باری ٹائپ ہے چپی چپی سی لگے گی تو میرے ساپ ساں نے بہت چھ سی لگے گی کہ رہ پہنو سے چھ لگے گا اور درہا سٹریٹ ہے لگ بھی ہے لگ بھی ہے میرے ساپ سے بہت چھ سی لگے گی کیونکہ ان کو مچھ لگتے ہی زیادہ کمفٹیبل بھی نا لگ میں رہیں گی تو وہ زیادہ اچھ سوٹ کرے گا آپ نے کیا دیکھ کے سلک کیا اس کو آپ کو کیا اچھ لگیا رنگ اچھ لگا ڈیزائن اچھ لگا رنگ اچھ لگا ڈیزائن اچھ لگا تو اس کے بعد آپ نے اپنے لئے سلک کیا ایسے لگیا آپ کو ان کی چوئس یہ پہن کر آپ شادی پہ جا سکتی ہیں اید پہ نہیں جا سکتی ہیں اید پہ نہیں جا سکتی ہیں اید اید پہ کچھ بھی پہن سکتی ہیں اید کو کپڑے لیتے ہیں شادیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں دوسری شاپنگ نہیں کرنے ہوتی یہی کپڑے اید کو تھوڑی دیر پہن کے زیادیاں پہن کنے پہنے بڑا ایترائیں گے بہن ہے پہنے 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 کے بعد آپ سے زیادیاں پہنے بہت ہوگی آپ سے زیادیاں پہنے پہنے ایک تیر سے دو شکار ایک تیر سے دو شکار آسان آسان پہنے پہنیا ایک پہن ہمیں ابھی اس طرح کے بہت شکریہ اید جنب آپ نے کیا سلک کیا جنب کہ آپ نے یہ سلک کیا بچے اور چیز کی Cast جو خلصی mand جان بچے ہے Coپ جان بچے ہوا ہوا فوجار اس میں tut احساسز ملیخ رو ur آئی میکنی تو یہاں کیا ہے نہیں اچھا تو شرٹ دیکھتی ہوں لوگ خریدے ان آتے ہیں سف شرٹ دیکھتے ہیں کہ پورا نکال کے دیکھتے ہیں کہ ٹیولپ شلوار ہے یا ٹراؤزر ہے یا کیا ہے اس کے اندر نکال کے دیکھتے ہیں سارا کچھ دے کے پسند کرتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے سفو اوپر سے دیکھا کہ یہ بہلا اچھا ہے اگر اپنے لئے واقعی میں لینے جاؤ جاؤ کبھی تنی لپر بائی سے دیکھتی ہو کہ اندر چلوار ہے کہ ماما ساتھ ہوتا ہے ہائی سیٹ ماما ساتھ ہوتا ہے ہائی سیٹ بچوں کو اس ایج کی جو لڑکیاں ہیں ان کو ان کو کیا آپ نے لیے بنوانا چاہیے اس ایج مجھے یہ لگتا ہے کہ مطبب یوں والی سائٹ کے اوپر ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے سمپل کپ لٹ پینڈی پہنے کے لڑکیاں خوبصورت لگتی ہے اوبرڈنی کرنا چاہیے ایج کے حساب سے انسان کو تیار ہونا چاہیے اور جتنا سمپل اچھے نائن نیٹ کٹ مجھے لگتا ہے لڑکیاں بہت آئی ہیں اور اس کٹ کو وہ اوبرڈ جو جتیل ہے باچوکات وہ چیز پر بہتان لگتی ہے لڑکی لڑکی میں ہی اچھی لڑکی ہے اوبرڈنی اچھی لڑکی میرے حساب سے اور اگر اپنوں کو یاد ہوتا یہ کٹ ہم نے آپ کو یہاں پہ پرگرام میں بتایا بھی تھا کہ کیسے کٹنگ کی جائے گی اس کی سو انہوں نے اس کے اوپر سپ یہ کام جو ہے اس کا اضافہ کیا وہ ہے اور دیکھیں شیفون کے اوپر یہ کتنا زبدستا ایک سوٹ جو ہے وہ ایت کے لئے بھی اور کسی اکیشن پر جانے کے لئے بھی بھل گیا تینکیو سو مچ میربانی چیدرا آپ کے بال کتے تھے مڑکے رکھا آپ کے بال کتے خوبصورت ہے بھئی واہ 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 دارا آپ کس کے لئے بھائٹ کے رہے نا بالوں کا سو کتے خوبصورتți بالے کسی اور کسی اپنے لمبے بال ہیں یہاں پر نہیں سو آپ کیا لگاتے ہیں بالوں کو شام کو شام کو واہ دیکھے تو پرہ سب آپ سلیکٹ کرنے جاتی ہو جو ڈھوڑا اپنے لئے تو کیا چیزے دیکھتی ہو میں تو سچی با بتا ہوں میں تو یہ سلیکٹ کرتی ہوں کہ چیزے پاس میں کسی شوہ سے بھی پہنس ہے اس نے اچھا ہونا چاہیے کہ میں دوپٹہ ضرور دیکھتی ہوں لازمی میری یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اس کا ٹائٹس دیکھتی ہوں ٹائٹس میں بہت کم پہنتی ہوں کہ لانگ شہرٹوں میں ٹائٹس پہنتی ہوں ونہاں پینس بغیرہ میں پہن لیتی ہوں اور تھوڑا سا اتنا ٹائٹی میں نہیں پہنتی ہوں ٹائٹس میں نہیں پہنتی ہوں اسے لوز ہوتے ہیں میری درس اور دوپٹہ لازمی ہونے چاہیے پس اچھے کلرز برائٹ کلر مجھے بہت پسند ہے بلیک میرے پاس بہت زیادہ ہے گرین بہت زیادہ ہے ریڈ ہے اسی طرح کہ میں برائٹ کلر پر بہت زیادہ ہے کلرز بہت زیادہ ہے اچھا یہ کتنا ضروری ہے ہنا اور صدرہ دونوں کے پہلے میں ہنا آپ بتا دیں کہ مطلب ہم لوگ کسر ہماری وارڈرو میں ایک ہی رنگ ہوتا ہے ہم جاتے میں کالے رنگ کا ہر چیز پسند آتی ہے رنگی لے کے واپس آجتے ہیں پھر پتا چلتا ہے اگر آپ نے کوئی تین چاری ایوانٹ پر جانا ہو تو جو اچھا لگ رہا ہے پہلے نمبر پر وہ بھی کالا ہے جو دوسرے نمبر پر اچھا لگ رہا ہے جو دوسرے نمبر پر اچھا لگ رہا ہے جو دوسرے نمبر پر اچھا لگ رہا ہے ایسی ہی ہوتا ہے اپ پھر اس کا کیا حل ہے مجھے مجھے لبوی والی بات اس سافرا نے بھولا ہے اگر آپ کو جو کلر پسند ہے جیسے مجھے وائٹ بہت پسند ہے تو میری مجھے مجھے اسی باہ پر تانتے ہیں بس کر دے گرمیا جاری چھوڑ دے وائٹ مجھے لگتا کہ آپ کو بلیک ہے بلیک ہے بلیک ہے بلیک ہے بلیک ہے جو مرضی آپ کی باڈی ٹائپ ہو بلیک آپ پر لگے گا ہی خوبصورا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تین چار بھی ہو تو کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کو کوئی جوئی کرنا چاہی بلیک ہے لیکن آپ نے دیکھے کہ کتنا اچھا یلو پینا ہے اور اگر آپ یہ کٹ پہن کے خود مائیوں پہ بھی کسی بھی جاتی ہیں مہنی پہ جاتی ہیں یا ایتی لی بھی بناتی ہیں تو بہت دست لگتا ہے بہت پیارا کلر ہے بڑا کھلتا کھلتا ہے اور آپ کو بہت اچھے کلر ہو رہی ہوگی میں بڑی خوش ہوں ایسے کلر سے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور باہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے 중에 چیزے کٹ پہنے کی یہ ہے اور میرے تک بھی بہت اچھا لگ م LANگیں ایک ہمیں جب آپ نے رپتا ہے س روی ہو جو آپ نے کہ سے کٹמו جو آپ کو بھی جمع کر ostat days یہ شورٹ کیاپ ہے پیچھے سے لانگ ہے اگر آپ خڑے ہو تو میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہ کیا سے لانگ ہے پیچھے سے لانگ ہے پیچھے سے لانگ ہے پیچھے سے لانگ ہے آپ نے اس کے ساتھ بھی دوپٹہ لے لی ہے یہ ہمارا بسی کلی ترینج ہے دوپٹہ ایک لازمان چیز ہے میں دوپٹہ نہیں کر رہا ہے پورا کورا کورا ہے تو دوپٹہ کا کام نہیں ہوتا تو دوپٹہ یہ ہوتا ہے دوپٹہ تو مجھے لگتا ہے ہمارا بھی دوپٹہ پر فیل کرتا ہے ہمارا بھی دوپٹہ ہوتا ہوتا ہے تو بسیکلی اور دوسرا میں پیچھا سے بلانگ کرتی اچھا تو اس نے دوپٹہ لے لی ہے نہیں یہ فیلی ہے یہ ہمارا ترینج ہے تو اگر میں اس میں کم فٹہ بل ہوں کیا کہ اگر میں دوپٹہ سے کم فٹہ بل رہتی تو اگر دوپٹہ نہ ہو اور میں انکم فٹہ بل ہوں تو وہ پھر ایک عجیب سی چیز لگی اچھا آپ دیکھیں اپنے لیے جس لگتے ہیں بہت ساری ہوتے ہیں جس آپ کے بھی جو باڈی ٹائپ ہے تھوڑی سی ہی ہے ایسا ہوتے ہیں بہت سارو لوگ ہی ہے ہوتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے کبر کیا ویسے کچھ سجیسٹ کریں کہ جو لوگ ذرا سے ہی ہی ہے ہی ہے ہون کو کس طرح کے کٹس میں جانا اور کیا کرنا ان کو یہی ہے کہ اپنے باڈی کو دیکھ کر جس طرح سے آپ کیا کرسکے کیونکہ باز ہی ہوتی ہیں لڑکیاں انہوں نے فیشن کے حساب سے چیزیں پہنی ہوتی ہیں کوئی چیزیں پہلیں جو ان پر س سوٹ کر رہی ہے سوٹ کر رہی ہے اور سوٹ کر رہی ہے پہنیوں کا پہنے گا پٹا تو انہیں سب چلے گا نبی نے پتا ہو کہ یار میں یہ نہیں کرنا جو ہیو ہے اسے کیا شرٹ شرٹ پہنیے شرٹ شرٹ پہنی ہے بوت کٹ کے ساتھ بہت سوٹ کرتا ہے بوت کٹ کے ساتھ مطلب کیا جو نیچے سے بلہ لیکن کی شرٹ چھوڑی سی لوز ہونی چاہہیے لستیوٹ جس چاہیے اگر وہ سریٹ چاہیے جو جس سریٹ چاہیے جیسے تو آپ اسے سلیم نظر آئیں گے اور جسicے لیں چواڑی پھیلی ہو گی то آپ موٹے نکھیں گے انہیوں میں بہتر ہوں کہ اسے بھی سے مطور اکرے مرے مونے technique پہنے چاہیے اگر وہ سفہ لئے پہن رہی سرٹ بھی پہن رہے پہن گے پہن دریجا پہن جیسے نیچے پہن بلکل سگرٹ ٹرہ آپ کے پاس خبتین آتی ہے تو کتنا سردردی ہوتی ہے ہوتی ان کی سیلیکشن کی چیزوں کی اور پسند نہ پسند ہوتی ہے مجھے اچھا لگا جیسے بھی ان تینوں میں سے جتنی جلدی کپڑے لے دیا میں نے کہا کاش ایسے ہی کسٹمرز آئے ہیں ہوتی چیز دیگی ہے خوالی کسٹمرر یہاں پہ ہوتی ہے سمٹایمز 10 دیز دن سے آرہ ہوتے ہیں دیو 3، 5 تازند سرے دیپوزٹ کرا جاتے ہیں کہ ی آپ یہ رکھ لے ہم ابھی سوچ رہے ہی ھبیٹیے گا ہاں دیزائنر کھا رکھ لے اور ایسا بھی ہوتی ہے ہم سوچ رہے ہوا کہ اگر آپ نے لے رہا ہے تو لیں رہا پھلی ان کو کال کر رہے ہوتی ہے بیچھے بیچھے ہوتے ہیں کہ جی لیں رہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے اپنے کزنز کو اپنی فیملی ممبر کو لالا کے دخارے ہیں لینے لگیوں لے لو نالو لوں لوں مطلب بھی لائک کہ اگر آپ نے کس پسند آگی آپ کو وہی لیتا ہے کہ آپ کو فوراں سے ٹھا لینے لگی کہار مجھے اچھی لگی ہے میں لے لو مجھے بھی لگتا ہے اپنی اپنی بھر جاتی نہیں بازار اگر جاؤں اور کوئی چیز پسند آجائے تو میں اسے لے لیتیم اس لئے کہ مجھے اس افسوس ہے پسندوے سے کہ ہی لے ہوتی ہائی کتنی اچھی تھی رگریٹ ہوگا تو فر ہم سے بہتر ہے پسند آئی لے لو ختم کو روکا ہائی آئیے جناب ہماری ایک اور ڈیزائنر ہماری ساتھ ہے مبارین آئیے مبارین آپ بھی آئیے تشریف رکھے گا میں ایک بریک کے لئے رکھوں گی اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے اور اس کے لئے اس سے پہلے آپ بیٹھے میں یہاں پہ تو دیکھوں کیا بنا بھئی سب کے ہاتھ پہ مہنڈی لگی دکھاؤ آگے کیوں رہو نا سب ایسی کرکے ہمارا کیا آپ بھی آگیا در کیوں رہی وہ مہنڈی لگی آتھوں پہ اچھا جی کس کی مہنڈی زیادہ کبصورت لگ رہی ہے ایسے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ پہ بھینائی بھینائی مہین، پہ يègeسی بھینائی بازوند بھینٹ 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 مہین گی مہندی لگا کے رکھنا ہے یہ بھی چلا سکتے تھے ہاں مہندی لگا کے رکھنا اچھا لیکن اب یہ بیک سائی تو آپ لوگ نے بہت اچھی بنا لی مجھے جا سب سے اس سے پہلے کہ میں بوٹ کروں آپ لوگ نے بتانا ہے کس کے ہاتھ کون سا سٹائل سب سے اچھا ہے یہ والا یا یہ والا اچھا یہ والا یا اس سے آگے آخری ہے ہاں ہاں خود ہن чуть میرے ہی سائی لیا ہے سائی کی ساری اسی دعوی تائینہ مجھے نیوہ جیسے بوٹ ڈالتی ہیں نیوہ سب سب کے ساتھ ہیں مجھے لگ رہا ہے جو میں تبدو میرے اپنی ذاتی پسند پر پسند کہ میرے بہت پسند آر بھرا ہوا آپ کو مزے کا لگا ہے آپ نے لگا ہے بہت زبادت اچھا اب آپ لوگ کا ایک اور مقابلہ ہے اب سیدھے ہاتھ کر کے نا ہاتھ اب اندھی سیدھی والی سائٹز دے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ کوئی ڈیزائن لگایا ہے ہمیں تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں اور کوشش کریں کہ زیادہ بھرے بے لگائیں ٹھیک ہے اور ہم بھرے بے ڈیزائن دے ہیں اس پر دیکھ سکیں گے کیا آپشنز ہماری پاس بنتی ہیں دیکھ لے لیتی ہوں یہاں پر اور بریک کے بعد صرف آپ سے ملاکہ خوش آمدید ایک کے تمام ضرور پورے دل سے کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ ہمارا ایک اقتدینی ایک تہوار ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پورے سال کے لیے ہمیں خوشی کے احساس رہتے ہیں آپ اس کے ساتھ اور پھر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ بکرائی تھی یہ کیا تھا ایسا مزا آیا تھا یہ والی دعوت کی تھی یہ والے کھانے بنایتے ہیں اور اپنی بھی بچپن کی وہ ایدیں کتنی آدھا نے تو بڑے مزے کی ہستے کاتے وے گزری تھی اس میں بڑی چونیاں پہنی تھی مہندی لگائی تھی اممہ نے پسند کا جوڑا لے دیا تھا پسند کے جوتے تھے اور مہندی لگانے کے لیے زیت کر رہے تھے لگانی ہے لگانی ہے لگانی ہے پھر بہن کی لگ گئی ٹھو اس کے جاتی ہی لگانی تھی یہ والی بھی ساری باتیں یادگا رہی ہیں باب میں خیال آتا ہے کہ ہم نے سلک کیا تھا نرے اتنا اچھے ہی جتنا ڈسکار کیا ہے اس نے اسڈا کیا ہے اب اس پہ پھڑے بھی ہوتے تھے وہ بھی یاد ہے چہب بہنیں بڑی ہو جاتی میری پہن سے بڑے پھڑے ہوتے تھے اب وہ کہتے تھے کہ ان کے لڑتی تھی نا تو یہ بڑے خصورت یادیں اور باتیں ہوتیں جو ہونی چاہیے تھا کہ آپ اپنے رسموں کو اپنے رواج کو اپنے تہوار کو اپنے کلچر کو اپنی چیزوں کو اون کر سکیں اس لئے تو یہ دی آئی تھی کہ باقی لوگوں سے ہم فرک ہو جائیں سارا جی آئیے اب ہم ایک ایک کر کے آپ کے ریک پر جائیں گے اور آپ اپنی ڈیزائن اور اپنی چیزوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے سارا میں اور تم مل کے شاپنگ اٹھے نکلے میں ہاں تم نے اور میں نے مل کے چلی گے میں نے تو پورا ہفتا ہوتا ہوتا ہے تو مجھے تو پاس تو بھی دے دوں صرف شہر ہے تو خود نکالی اس میں سے خود نکالے کیا کونس اپنے لئے اگر بھی لگیں میں دیکھ رہا ہمیں لئے جب تک سرا دیکھ رہی ہے آپ مجھے جوڑے اکسپلین کرتی چیزیں یہ کیا بنا با ہے یہ گاؤن ہے یہ مجھے بڑے پسند آیا تھا یہ گاؤن ہے میں نے کو بہت پسند آیا تھا یہ ہمارا گاؤن ہے اوپر سے شرٹ ہے اور نیچے کیا ہے فل اٹیچ ہے کٹ ہے وہ اس طرح کا مطلعہ وہ شرٹ کے سٹائل میں لگ رہے بیسی کے لیے ہمارا گاؤن ہے چیک لیے لگ ایسے رہے اپنے چولی کے ساتھ لہنگا پیانا ہے اس کا کٹ ایسا آرہا ہے یہ بڑا ٹرنڈی اور بڑا اچھا سٹائل ہے اچھا ہے نا اچھا اور یہ والا کیا بنا ہوا ہے اور کیسا ہے کوئی سیلکٹ کیا فرا نہیں مجھے یہ ہی پسند آیا تھا ہم دونوں فرا ہیں تو آپ کو بھی اچھا لگا مجھے بھی اچھا لگا یہ فل کٹ ورک میں جیکٹ ہے اور بڑی فلوی سی ہے اس کا یہ بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ بڑی دبلی پتلی سی لڑکیاں بہت اچھے لگیں گی بہت اچھے لگیں گی ان پر یہ بہت سوٹ کرتا ہے تو نیچے سے کیا پہلیں گی لیکن یہ کہ لنا یہ ٹاپ ٹھو آگے اچھا یہ بڑی دبلی پر ہے اچھا یہ بڑی دبلی پتلی سی ہے اچھا یہ بہت یانگ گرلز کے لیے ہوگی وہ پہنگ کی بہت اچھا لگے گا پہنگ کے اوپر بھی نہیں کافی کام ہویا بہت اچھا وہ پہنگ بھی یہاں ہماری گوم گئی ہے چلو یہ کیا ہے یہ شرارہ ہے اس کا یہ شرارہ ہے اور شرٹ ہے اسی جتلا کام ہے اتنا ہی کام شرارہ پر بھی ہے میں نکال کر تو دوپٹا بھی ہے اس کا دوپٹہ ضروری ہے دوپٹہ تو ضروری ہے میں کہتا ہی دوپٹے سے ہی ایک لکاتے ہیں لکاتے ہیں یہ یہ شرہ رہا ہے یہ شرہ رہا ہے اور اس کے نیچے آتا ہے اس طرح سے ایسے تو کیا بات اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور یہ بھی کافی ترینڈی کےپ ہے یہ ہمارا بہت ترینڈی کےپ ہے کلر کلر بہت چرہ رہا ہے بہت چرہ رہا ہے ہمارا انہیں کافی ہاں جی تو یہ ہمارے دو کلرز میں وائٹ میں بھی ہے اور ایک یہ پینک کسی پارٹی میں پینک چلے جائے آپ کو ہی دیکھیں گے آپ لش پش کر رہے ہوں گے یہ ہمارے سریٹ شرٹ اور اس کے ساتھ ہمارا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پلین جاموار کا ایک سیدھا یہ سریٹ سریٹ اور اس کے آمپر کتنا ہے کمال زبدست یہ پینک چی پہنے جانے ہمارے پنے جایا ہمارے پہنے جانے ہمارے پہنے پہنے جایا ہمارے پہنے جایا کمال زبدست ملک ہے یہ ہے بھئی اس کے اندر میں بنا ہوئے ہیں یہ پول کٹورپ میں بنا ہوئے ہیں اور ساتھ میں اندر ہے اس کا چیک ورے یہ بوٹ کرٹ ہے یہ بوٹ کرٹ ہے نیچے بوٹ کرٹ ہے وہ بوٹ کرٹ ہے چھوڑ دے مطلب اس کو یہاں پہ دیزائن کے دل پہ کیا گزرت ہے جب لوگ ایسے کر کے کپڑے اتاعتے ہیں ایسے کر کے ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ اس کے لپسٹک لگ جاتی ہے اور وہاں پہ چھوڑ کے چھوڑ جاتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے ہاں پہ ہوتا ہے ہاں پہ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ تو ہونے سکتا لیکن یہ کہ اس خیال کو ہوتا ہے ہاں جی خیال کیا ہے یہ بڑا خوبصورت کا ہے اور کٹی اچھا ہے اس کے پر ہلکا سا کام ہے اور اس کے ساتھ میں ہل سٹریٹ پراؤزر ہے جو لوگ کو بہت زیادہ ایکسپریمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ کیا ہے اچھا یہ بھی ہمارا لانگ گاؤن میں ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ بھوٹکٹ میں ہی ہماری پینٹ ٹھیک ہے یہ بھوٹکٹ میں پینٹس ہیں اور لانگ گاؤن ہیں ٹھیک ہے آپ نے زادہ چیزیں جو بنائی ہی ہیں اور لانگ گاؤن میں بنائی ہی ہیں اور یہ اکتی شورٹ جاکٹ شورٹ جاکٹ بولیرو اس کو بولیرو بولتے ہوں اچھا یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور چانتارہ بنتے تھے انسان چھوٹا چھوٹا چھوٹے ہوں وہ چیزیں تو ہمینے ہیں وہ بچے خدا نہیں ہیں بچے خدا نہیں لگتے خدا نہیں لگتے اس کے ساتھ ٹولپیں اس کے ساتھ ٹولپیں اچھا لگتے ہیں بچیاں بچیاں بہت آرام سے بڑا خوبصورت بنا سکتے ہیں اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے بہت توٹ کرتا ہے ہماری پاکستانی ثقافت کو بھی یہ ترچ کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیزائن کی ہوئی ہے یہ پیارا ہمارا ہے یہ بڑا خوبصورت لال جوڑا ملے لیگا خوبصورت ب کیا خوبصورت بچیاں بہت سکتے ہیں لائے لیڈن ر کبھالجی خوش رہا ہے اور اس کو دو پٹا ہے یہ گرے لہنگے کے ساتھ یہ ریڈ والا کمال اجی شکریہ مجھے آپ آپ درسز کو دراہ میں دسلی کریں کیا کیا کچھ بنایا ہے آپ کے درسز کا ہے اچھا فرا میں مکس لے کر آئی ہوں اور بہت کچھ مکس ہے کچھ سمپل بھی ہیں کچھ ہیوی بھی ہیں یہ جو میرے سکتا ہے یہ جو میرے سکتا ہے یہ جو ہے اچھلی یہ اید کیلئے یہ اید کیلئے کیونکہ آپ کو فدر شام کو ہماری اگزیبیشن ہے اس کے لحاظ سے مکس لے کر آئی ہوں یہ اچھلی سکتا ہے کیونکہ میری کوشش ہی ہوتی کہ ایکنومکل لائن نکالی جائے تاکہ جو ایزیلی کری کرسے کہ اگر وہ چاہے تو اس پر 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 سکتا ہے یہ بہت مزے کا کلر لگ رہا ہے آپ کو آپ کو لجھے کلر لیا سکتا ہے ٹھیک سکتا ہے جو يحمی کلر ہیں کلیھ یہ تو لے لے ليرة خونکہ میں بڑا را ہم دیا ہے اور اسی طرح سے یہ بہت بڑا نیون کلر بڑا کلر فلسا اپنے را ہم بڑا طرح بڑا مصر اور اورگینزا بہت این ہے اسی لئے تھا کہ ڈاک کلر اور سلور مکس کر دیا تو وہی امبالشمنٹ امبرویڈی اور اس سر کا کر کے سالا کچھ ہو گیا یہ بھی میں نے بہت کوشش کی فراغ کو پینانے کی سائزز پر ایز بہت پیار ہے کیونکہ ایک پرس is واہن پیار ہے انشاءاللہ چلی کے اندلیکے میں نے آپ کو پہنے کیا اگر میں نے یہ پہنے کیا تو پھر میں نے مجھے اس کو پہنے کیا تو بڑے یوں یوں کر کے چلنا پڑنا تھا اور پھر میری مینجمنٹ نے مجھے کہنا تھا فرا میں بیٹھ رہنڈا بڑا شورت ہے تو بیسی یہ سارے مکس کلیکشن ہے مجھے نہیں بتا کہ مسئلے ہیں بعض وقت بہتنا بڑھ جاتا ہے اید اسی بیوٹیفل یہ آپ نے مجھے دکھایا ہے نہیں ہے بڑی زیادتگی ورنہ یہ ہے مہم اچھا کالا ہے اب وہی والی بات ہے کہ اب ہم شو میں آرہے تھے تو سارے مکس کلیکشن لے آئی اید کے بھی لے آئی بھی لے آئی پیٹھر بھی لے آئی اگر آپ نے سارے کپنوں میں سے مجھے کوئی ایک چھوٹا ہے تو بہت سارے پہنے میں یہ پہنے مجھے کلر بھی لیجا ہے اس کے باک کیوں پہنے اس کے باک کیوں پہنے وہ موٹیو اور بہلی بات ہے کہ آپ کی ہاں ہوتی ہے اس پر آپ کی کھنے پہنے اگر آپ کی نہ ہوتی ہے وہ پہر میرے خیال سے آپ پہنے پہنے بلاک ہے سب بلا کرنے کا اے بھائی ہے جس لنگا کرنے کا سب بھائی ہے آج کالا جولا پاس ہردی فرمائشن اچھا یہ بھی اپسورت اسی طرح کامبینیشن ہے ہنہیں تو بہت اول ٹائم فیوریت امتر فرق کے جانب کوشش یہ کی ہے کہ اندر میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا پلین رکھا ہے تاکہ کوئی چاہے کسی اور کچھ اوپر بھی دیکھنے کیا رکھے از ویل جتنا آپ اندر بھی ہیوی کر دو نا تو لوگ پھر کری کرنے پراؤنے وہی والی بات کی تو شادی کے کپڑے لگ رہے اید کے نہیں لگ رہے تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ اندر پلین رکھو اور اوپر والا ہے اس کو ہیوی کر دو کہ آپ جہاں مجھے کری کرنا چاہا ایک دیزائن بنایا ہے خوبصورت لگ رہا ہے بہی اچھا لگ رہا ہے اچھا اسی طرح سے یہ بھی وہی کمبنیشن ہے جب ہم دیکھ چکے ہیں سو بیسکلی اسی طرح ہی سارے میکسن مچ سو یہ بھی بہت بہت پیارا کلر ہمارا اچھا گاؤن کلر کمبنیشن بہت اچھا ہے ہمارا شاڈی بھی بہن سکتے آپ اور ہر طرح کی ایوینٹ بھی آپ اسے کری کر سکتے ہیں اچھا آپ نے جو زیادہ کٹس بنائے میں ہے وہ زیادہ فلیر کے ساتھ ہیں اس کی وجہ اچھلی اتفاق ایسا ہے کہ جو یہاں میں لے کر آئی ہونا یہاں میں لے کر آئی ہونا اور اور یوسی وجہ بہت اچھی چاہےہے ہر بریک یہ بہت اچھا ہے یہ بہت کچھ پہنے جا سکتے ہیں بہت ارام سے یہ بہتہا ہے ان کے بعد دن کا جانب ہے اور اس کا سب پہن ہے یہ بہتہا ہے ہمارے میں جانب کے ایک مقصد ہیں لڑکیں یہ وقت اپنا ہ Achось سوڑا ہے ان کو لڑکیں بلحت ذکے ہے کہ جمعہ بہتہ ہے آپ اس کے حالے لڑکیں آپ اس چیرے لڑکیں آپ اس کی حالے لڑکیں چیرے لڑکیں اس کو اس بیٹ کٹ ویٹ کلر سیاست ہو اس سے اسے ہاتھ سے اید پر عید پر رصد خلق اپنے تو میں درہنی کفڑے اپنے کیوم کہ اسی کہ ایدی؟ میرے بہت بیٹی ہے لگتا ہے ہمیں کہ یہ اید پر اس پر بات ہے کہ اسے آپ ٹحیenschے آپ کانفر ہو بلا ہوں پراہی شاڈی میں دلتا دیوانا دلتا دیوانا ہے مرقشن ضروری ہے اب جاں رہے ہیں جا کہاں رہے ہیں کتنا آپ خوش ہے وہاں پر بہت رہے ہیں آپ کی طرح خوش ہے اچھا جی اسی طرح سے امبرین آپ لیڈ آئیے لیکن آپ آئیے آپ کا جو ریک ہے ہم وہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ آپ نے کیا دیزائن کیا ہے پہلے بریک لے لیتی اس سے پہلے اور بریک کے بعد ہم آپ کو امبرین کی کلیکشن اڈریسز دے دکھا لیں ہم آگے کچن میں اور فرا کو بھی لیایا ہے کہ ہمیں بنا نہ بتاؤ کہ ایسے بنے گی کلی جی جھٹ پٹ والی اور بلکل ڈفرنٹ جو گئی دکھائے وہ گر والے مومن کلی جی نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں آر نہیں کھانی دل نہیں کر رہا اچھی نہیں لگ رہی ہاں اس پہ جیسے کہ وہ ٹیسٹ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں آرہا ہوتا ہے ایک تو قربانی ہوتے سب سے پہلے ہمیں ہوتی ہے کہ کسائی کو جلدی سے پہلے کلی جی دے دو وہ ہم پکا لیں تاکہ اس سے ناشتہ کیا جائے یہ روایت ہے ہماری اور پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہی کھاتی ہے میں نہیں کھانا اس میں سے ہی کھا رہی ہے تو یہ سارے مسئلے میں آج ہل کرنے والی ہوں آپ کو ہیک نہیں آئے گی بہت اچھی زبردست سے آپ کی کلی جی بنے گی اور بہت منٹوں میں جھٹ پٹ بن جائے گی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے کلی جی تیل ڈالوں گی میں اس میں تکیبہ ٹوچے بھیری سپون تیل ڈالوں گی اور یہ میں کلی جی بنا رہی ہوں مسالہ کلی جی ٹھیک ہے ایک تو کلی جی ہوتے وہ ڈرائی ہوتے اسے وہ آپ کھا لیتے ہیں پھر آپ کھانے کی طرف بھی جاتے ہیں پکانے کا ٹائم نہیں ہے گوشت باٹنا ہے کیا کرنا ہے یہ بار بی کیو ٹائپ کی ہوگی اس میں سارا کچھ اس کے اوپری بی کیو ٹائپ کی ہوگی بلکل ہوگی اور اس کے انترے تھوڑا سا مسالہ بھی ہوگا تاکہ آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تقیبہ ایک عدد میں نے پیاز لے لی اس کو براؤن کر لوں گی ٹھیک ہے اور پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گی کلی جی دارے کلی جی کے ساتھ پیست ڈالوں گی تاکہ کلی جی بھی ساتھ اس کا پانی درائے ہو جائے اور لہسن ادھرک کا جو پیست ہے اس کے پانی میں سے جو کلی جی کے انتر سے جو ہیک ہوگی اس کو ختم کر دے گا اور لہسن ادھرک کی جو خوشبو ہوگی وہ آنے لگے گی ٹھیک ہے یہ کریں گے یہ تھوڑا تھا ٹپ دے رہی میں آپ کو کلی جی بنانی ہے آپ نے تو آپ سب سے پہلے کلی جی ڈالیں گی اور ساتھ ہی ساتھ لہسن ادھرک کا پیست ڈال دیں گی یہ میں پاس بکری کلی جی کلی جی بن رہی ہوتی تو آپ اپنے ناک بن کیوں لیتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہاں آپ کے سامنے ہم کلی جی بنائیں گے لیکن آپ کو بہت اچھی خوش بھوائیں کچھ ایسے مسالے بتاؤں گی کہ آپ کی جو پریشانی ہے جو بھانو جائے گی آر میں کھلاؤں گی کلی جی بلکل ہم سب کو کھلانے والے آپ چکلے نوٹ کرنے کس کس نے کہا تھا میں نے نوٹ کرنی ہے چار تو لوگ ہیں جلو نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں ان کو تو چمت بھر کے چار لوگ نہیں کھاتے باکی سب کھاتے ہیں نہیں چار لوگ کھاتے ہیں باکی سب نہیں کھاتے ہیں پھر آپ ایسا کریں پانچ کلو اور کلی جی مانگواہ دیکھو ہونے والی نہیں ہے یہاں پر ہجو لیکن یہی دیکھو ہیرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے بہت ایرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے بہت ضروری ہے سب سے بیس سوٹس ہے وہ یہ لیور ہے اور اچھی ایک باہتا ہوں مزے کہ آپ کو کلی جی کو بہت زیادہ پکانا نہیں چاہیے کم پکانا چاہیے جیتنا آپ زیادہ پکائیں گے وہ بہت سخت ہو جاتی ہے ربڑ کی طرح ہو جاتی ہے جیتنا آپ کم پکائیں گے وہ آپ کی سوفٹ رہتی ہے اور وہ جوسی سی رہتی ہے اور کلی جی بہت جلدی گل جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارا پیاز بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ ڈراؤں ہو جائے گا ادھرک لہسن کے اپنے آپ کو اس میں بری سی سمیل نہیں آرہی ہوگی ساتھ پکرا ہے آپ کی سمیل نہیں آرہی ہوگی ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی تمارڈر تو آپ پیز بنا لینا ہے بکرائید کی تیاریاں آپ پہلے سے کر کے رکھ لیا کریں ادھرک لیسن ہم پیز کے رکھ لیتے ہیں تمارڈرک لیسن ہم پیز کے رکھ لیتے ہیں لیسن ادھرک ڈال دی ہم نے بلکھل میں نے ڈال دیا ہے ساتھ ہی ڈال دیا تھا اور یہ تمارڈر میں نے پیز لیا ہے پیز کے تقریباً دو ٹیبل سپر میرے پاس یہ تیمارٹر ہے دو ہوتا تیمارٹر کو اچھی طرح سے پیز کے اس کا پانی نکال لیا تھا یہ میرے پاس پیز کس کا آگیا اب میں اس میں جو مسالے ڈالنے والی ہوں بہت کم مسالے ہیں زیادہ مسالے نہیں ہیں بکرائید کی کلیجی جو ہم بناتے ہیں مسالے بہت کم ہوتے ہیں کلیجی کا ذائقہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے پیز کو ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے ساتھی ساتھ کٹیوی لال مرچ ٹھیک ہے 1 teaspoon وہ شامل کروں گی اور نمک 1.5 teaspoon اور لال مرچ پاوڈر یہ تھوڑا سا اس کا ایک کلر آ جائے ٹھیک ہے کلر آنے کے لیے ہم مجھے ہری مرچے دیں ٹھیک ہے میرے لمبائی میں کٹی ہوئی تھی اس کا ذائقہ آ جائے اس کا ٹیسٹ ایک فلیور سا آ جائے لیکن وہ اتنا تیزی نہ ہو اس مرچوں میں کیوں کلیجی تیزیدہ ہترینجی کٹیوی تیزیدہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کچھ آپ کے آپ کے امکھوں میں سے آنسوں نکلیں ووالی اللہ مجھے بتائیں آسوالی آسوالی چاہیے ٹکی تو اس کا حکرانہ اس کا حکرہ 5 teaspoon ہم موڑی بس بس دیکھا یہ آنسو والی نہیں ہے یہ دیکھا ہوگا جو باہر بیجتے ہیں وہ کھلے تاوے میں بناتے ہیں وہ جلدی آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں کسوری میتھی میں پاہنے ڈال کر لیا یہ بہت ضروری ہے دھونا کسوری میتھی کو سکھایا جاتا ہے دو تین دن تک سکتی اس کے اندر مٹی آلریڈ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو دھو لینا ہے ضروری دھو لینا ہے تاکہ وہ آپ کے پیٹ میں آ جائے کسوری میتھی کے بعد اس کے جو خوشبو اس کا ذائقہ وہ آپ دیکھیں بہت اچھی خوشبو ہو جاتی ہے اب یہ کسوری میتھی کے ہمارا پکنا یہاں پر اسٹاعت ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ کسوری میتھی کے ساتھ یہ دنیا میرے پاس چاپ کیا ہوا ہے وہ میں اٹھ کر لوں گی بلکل پانی بلکل نہیں ڈالنا پانی میں ڈالوں گی بھی سکبر کر جائے مسالہ جو یہ لال مرچ اس کا طرح مسالہ بن جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں پانی زرا سکے اندر اید کروں گی تاکہ ہمارا مسالہ ہے وہ لوگوں کو خانتی آنے شروع نہ ہو جائے اس کے اندر اید کر رہی ہوں یعنی جیسا ہوتا ہے مسالوں کو بھونے جاتے ہیں تو سب خاص خاص کے برا حال جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کھوکیں ہو رہی ہے اب آپ بتائیں سب سے بتائیں اس میں بری سمائل رہی ہے یا اچھی اچھی خوشبو آری کھانے بھی مجھ تو بہت اچھی آری ہے اور یہ کتنی جلدی جلدی بن رہی ہے کہ میں بھی ہران ہو رہی ہوں کہ ہمیں گل جائے گی پانچ پینٹ میں پانچ پینٹ سے کم کے وقت میں یہ بن گئی پانچ پینٹ بھی نہیں لگی یہ بن گئی بس توڑی سی دیر پہ چولا ہم ہلکا کر دیں گے یہ ہماری تیار ہو گئی بس توڑی بھی ہو گئی واہ جی واہ کیا بات ہے اور چھوٹی چھوٹی سی دیر پر اید کے محال میں تیار ہوئی مئی اور انہوں نے کلے جی بھی جھٹ پٹ بنا لیا کہ کی دنی اچھی میں تیار ہوئی ہوئی ہو اچھا ہمیں نے ڈریس پہ ناوائی ڈزائنر کو کلے جی بنا لی تو یہ کوئی پریشانی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے صبح کو آپ تیار ہو اچھے سے میکپ کرنے اور پھر آپ نے کچھن میں جائیں کلے جی بنایں پھر گھر والوں کو کھلایں کہ کیسے کچھ ہوتے ہیں پتہ چلے گا کہ سیلیبریشن ہے ورنہ لگتا ہی ہے کہ اید نہیں ہے موسیبت ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارا کام نپٹ آگے پھر میں نے تیار ہونا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا تیار ہو کے پھر کچھن میں جانے کیونکہ اید ہے اید تو بنانی پڑتی ہے اچھے پڑا جب تک یہ کلے جی ہو گئی میں اسے چکھوں گے پھر آگے چلوں گے لیکن اس سے پہلے درہ امبرین کے ڈریسز پہ بھی میں اس کو فائنل دن کر کے دشاؤ کرتی ہوں امبرین جی آئیے آپ نے کیا کیا ڈریسز دے ہیں وہ ڈیزائن کیے میں ہیں اور آپ کی ڈریسز میں کیا کمال بات ہیں اچھے سب سے پہلا یہ یہ لہنگا ہے یہ لہنگا ہے یہ چولی کے ساتھ اس کا تھوڑا سا چھوٹی چولی ہے اور نیچے ایک گھیر والا جہاں وہ گھاگ رہا ہے یہ والا جہاں ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ بہت 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 ب گاؤن کے پیئے یہ بسکلی اسی سیفز اسی سیفز اسیسی سیفز کی اپنی اسی بیٹی سیفز سیفز ہی ہے لیکن اگر سے تو کھلا ہے نا اس کو کھلا ہے نا اس کو کھلا ہے اچھا کھلا ہے بند ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک option ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے ایت کے لئے بنوانا ہے تو سوچنا ہے تو سمپل اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ تو ہے برائیڈل ویڈز ہے بکر اگر وہ کچھ کلیکشن مکس ہے ٹھیک ہے اور یہ والا نیو کلی بھی ہے ایت سٹائیل یہ بھی آپ دے بھی خادم سکتے ہیں ایک یہ ہے اس میں سمپل ربائی تھی ہمارا کام گلا بنا ہوا ہے اور ساتھ تیرس تیر بجال کا کام ہوا ہے اور سمپل ہمارا ہے ایک لانگ شرٹ لانگ لیندھ کے ساتھ اچھا اور کہ یہ والا یہ بھی میں خاص ایت کلیکشن بنوانا ہے اچھا یہ بھی نیم رائیڈ نیٹ اور اس میں پلازو بھی چل رہی ہے ساتھ میں ہا ہا ہے ہاں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کیونکہ لہنگ اس کیونکہ لہنگتj سیئی لیم بی ہے کہ اس پر وہ ٹولپ تا کچھ نظر نہیں آتے یہ مزے کا لگ رہا یا یہ کیا ہے یہ بھی مزے کا لگ رہا ہے یہ بھی یہ مزے کا لگ رہا ہے یہ مزے کا لگ رہا ہے اچھا کومینیشن ہے نا تھوڑا سا سترل کلرز کے ساتھ ایران ایک برائٹ پنگ کا یہ کیا ہے یہ کامبنیشن یہ بڑا کمال ہے بہو یہ بہلا بھی یہ میرے پیویٹ ہے ہاں یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا آپ کے آنے سے پہلے ہماری ایک سامنے میں ایر تیوی آڈینس آپ کا نام کیا ہے نسیم نسیم نے یہ اپنے لئے پسند کیا تھا کہ نسیم جہاں اگر وہ سارے بریسز میں سے کوئی ایک بریس چوز کریں تو یہ والا چوز کریں گی یہ اچھا کہ ساتھ ہے کہ اورگینزا کافی ان بھی ہے تو اس کے کچھ کوٹ سٹائل میں ہی ان ہے یہ تھوڑا سے یہ کہ ایران کنھ ورش خورت ہر کوئی پر فرنی کرتا اس پرکہ آپ بلکی بھے لگتے پھول جاتی ہے ان اورگرزا ہاں تو یہ ایک straight ڈفرش اور اس کے ساتھ کیا ہے یہ straight trouser ہے straight trouser ہے اور straight trouser کے ساتھ انہوں نے یہ ایک straight جہاں عنہ کا شرٹ بنایا ہوگا یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے جو ہات کا کام ہے یہی مشین کا کام اشار یہ اسی طرح سے پرنٹ ہے یہ پورا شاموس یہ سب آپ جاتے ہیں کہ آپیت پیشتر درات کھار کھاری دینر سب جاتے ہیں سو آپ جا تو ایک درستوران اور پرنٹ ہے سرسلکی بکل سمپل لوگا سمپلیس تیلیش ہے اور پر رسوانس ہے یہ لیکن میں دنر بہن سکتے ہو یہ بہت چیز ہے اس کا بہت چیز ہے یہ پیک اوک کے ساتھ پنٹیا ہے پیچھے دکھیں واعی اس کا باغ بہت خوبصورت ہے بھئی کیا زبادس فرا فرا سو اس سائد پر نا کیا بگام رہا ہے کیا بھلا اس کا دیل میں کیپسل کرلے پیچھے بھرا بھرا ہوا اس کا سٹائل ہے اور فرنت سے یہ ایسے سیمپل سییوز ہے وہ سیویز ہے وہ ہے وہ ہے مجھے لگتا ہے جو لوگ ذرا خانتے کی وہ لگتا ہے کہ وہ باغ سے ہے وغازو ہے اور باغ سے ہے تو وہ اس طرح سے اسے کرسکتے ہیں فرنت سے ہے فرنت سے ہو جاتا ہے شکریہ ہم ایسی سکریہ اور سکریہ سکریہ نیرے ہم 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 بہت ممنون ہے ہے اب کیا ہوا کھو گئی دنیا میں تیسٹی ہے رہا دیکھا ہمم بھائی فڈا بہت ہی تیسٹی ہے بہت شکریہ اور دیکھیں سو مسالہ بھی آپ درکھ رہی مسالہ ہے نہ ایتنا زیادہ ہے کڑھائی کا اس میں کوئی لپنی آرہا اور مسالہ بھی بکو نورمال ہے ہاں آپ اس کو روٹی کے ساتھ یہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور کس کس نے کھا تھا سب ہی نے کھا تھا já سب ہی نے کھا تھا آپ بھی نہیں کھا تھی ہے نا ای نا میں تو گھاتی مہتم بھائی ہے مہتم بھائی ہے چیز میں بتائیں گے کہ آپ اسی بناتی ہیں ہی اس سے ہی سے بھی کچھ ایسی بناتی ہے نیو مرک کینج ہو اور مجھے میں یہ رسی بھی نہیں بھی نہیں ایسی بہت ہی ہے نیو جب بہت کڑھ ہیں ایسی آپ کھلی جی کڑھائی فٹ فٹ بنا کے گھر میں زبردست سا سیلیبریشن جائے وہ کر سکنے بریک لیں گے بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں کچھ مہدی کے سٹائلز الگ چکے ہیں دیکھیں گے اور ڈائنگ ڈیبل ارینج کرنا بھی ہم نے آپ کو بتانے بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہا خوش آمدیر میں تو انجوئی کر رہی ہوں فرا کی بنائی بھی کلے جی کو بہت سوفٹ ہے بہت سوفٹ ہے بہت مزے کیا اچھا آپ جلدی سے کڑائی میں انان شروع کرو چاپ کڑائی چاپ کڑائی میں چاپ کڑائی بنانا میں تو سوچ رہی تھی میں اس کو فرائی کرنا بتاؤں جب گوشت آتا ہے تو آپ اپنا آدھا کام پہلے سے ختم کر لیں بوائل کر کے رکھیں پھر شام کو دوسرے مہمان آرہے ہیں پھر گھر والوں کو دل چاہ رہا ہے پھر آپ نے اس کو فرائی کر کے دینا ہے فرائی کرنے کا بہت آسان طریقہ پتا رہا ہوں بوائل کرنے میں صرف اور سرک اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور لہسن ادھرک پیس ڈالا تھا اس کو بوائل کر کے جب وہ گل چکی تو میں نے نکال دی اور اتنا گلانا ہے کہ ٹوٹنا جائے ٹھوڑا سی ہار آپ کی بوٹی ہو پھر آپ فرائیں کریں گے تو پورا کا پورا یہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو پیس بنا رہی ہوں پیس بنا رہی ہوں اس میں آپ نے اوائل شامل کرنا ہے یا ہمیں فرائی کرنا ہے کتنا اوائل ڈالوں آپ ڈالیں فرائی کے لیے تقریب میں اور ڈالوں تھوڑا سا اور ڈالیں اور ڈالوں پہ آپ کو بتا دوں گی I think صحیح ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہسن ادھرک کا پیسٹ ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم بوائل کرنے میں بھی ڈال چکے تھے اور یہ میرے پاس ہاف ٹی سپون نمک ہے دوبارہ سے میں اس پہ کٹی بھی لال میجھ شامل کروں گی ٹھیک ہے 1 ٹی سپون بھر کے اور یہ میرے پاس lemon juice ہے ٹھیک ہے جو میں اس کے اندھر شامل کر رہی ہوں 2 ٹی بل سپون ٹھیک ہے بلکب صحیح ہم نے lemon juice پی ڈال دیا کٹی بھی لال میجھ ڈال دیا اور ڈا آپ مجھے دے دیں ایک ادت ڈا ڈا بھی دلے گا بالکل اس کے اندر بنے ڈا جو کوٹنگ ہوگی بڑی مزیدار سی ہوگی اس نے اس کو اندھر بھی لیے اپنے اس کو اندھر پھینٹ لیے اس کو آپ اس میں کوٹ کروں گے اور فرائے کروں گے بلکل فرائے کروں گی اس کے بعد آپ اس کو فرائے کروں گی بلکل صحیح اچھا یہاں پہ ارام نے دیکھے کیا خوبصورہ ڈائن table سریا یہ ایک اسا ڈائن table جس پہ ہم نے اپنے مہمانوں کو ویلکم کہنا ہے اور ان کو ہم نے یہاں پہ اس میں یہ کڑا ہی ہماری جائے کیسے ہم رکھیں گے تاکہ ہماری جو دیکوریشن ہمارا پوشن ہے ہمارا پوشن ہم اس کو دیسٹرمنا کریں تو ہم اپنی دش ہے اس کو یہاں پیس کریں گے اپنی دش کو ہم یہاں پیس کریں گے لیکن اتنے رش میں وہ پتاب چلے گا ہمیں کھانا کیا ہے اور پتاب کچھ چیزیں ہم اٹھا سکتے ایسولی یہ کہ وہ ہمارے اقارنگ تو دی سائز ہمارے پاس یہ بھی سائز یہ تھا جس کے اندر ہم نے یہ اتنی ارینمنٹ کی ہے نورمالی گھروں میں جس سے وہ بڑے سائز کی سکس ٹیبلز اور وہ سکس چیئرز اور ایٹ چیئرز ہی ہوتی ہے تو اس کے اقارڈنگ ہم ایک سینٹر پارٹ کو جس صرف اگر ہم اس کو دیکور کر لیں تو بس باقی ہو ہیں اور یہ آم آپ نے ایک یہ جسٹ گھر سے ہی بیٹ شیٹنگ آلی ہے کیونکہ ہم جا کے نئے نہیں خریدنے ہو رہے کہ آپ وہ شیٹس لے کر آیاں یا کوئی اور ایکسپینسیو مٹیریل تو یہ بھی اور اگر ہم اس کو دیکھیں جو ٹیبل مات اس کو جس کو میں نے ٹیبل مات بنایا ہے یہ بھی چھو ٹیپا یہ بھی چھو ٹیپا آپ سب کو ہی پتا ہوئی کیا ہے ہاں ہاں دست بکاری کے لمونے کشنز آنجی یہ کشنز ہے اور یہ جو ہمارا سینٹر چھے پیچھے گردی بھر لیں نہیں ٹیبل مات بنا لیں اس کو ٹیبل مات کے پار پر پر یہ بھی ایک پیلو کور ہے سائز سے ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا جبکہ اس کے اندر لانگ سائز میں بھی آویلیبل ہوتے ہیں موسیلی لوگوں نے گھروں میں اپنے صوفا پہ والس پہ وہ لگائے ہوئے یہ پول کیسے بنایا ہے یہ بہت کمال کی سمتا ہے یہ کھرے پیپر کی فلاہر ہیں تو آپ کو بتائیے یہ بہت چیپ ہوتا ہے اور گھر میں آویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کو اسی بس کو فول کر کے ہم نے اس کی ایٹ لیئرز بنا رہی ہے ٹھیک ہے اور وہی جو سب کو بتا ہے فین سٹائل ٹھیک ہے فین سٹائل آپ نے بھی سے فول کر رہی ہیں ہاں فین سٹائل پہلے سے میدے میں فین سٹائل ہم اس کو یہ کر لیں گے میدے میں میدے کب میں کونٹر میں کونٹر میں کونٹر میں اس کو تھوڑا سا کوٹ کیا پر اس کے بعد میں نے یہ آپ کو بتر بنانا سکھایا اندے کے ساتھ یہ ٹوڑا ٹیسٹی سا ہو جائے گا آپ نے اس کو کھائیں گے تو بہت مضا آئے گا اوپر سے ہی آپ کو ٹیسٹ آنا سپائسی اور ٹوڑا سا نمک والا ہو بہت اچھا سا آپ کو مل جائے گا پھر اس کو اپنے فرائے کرنے کیا ہماری چاپے تھی وہ ہماری پکی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ جلدی فاسٹ کھیں گے آپ باہر جاک کے کھاتے ہیں اسی طرح کہ آپ کو فرائے ملتے ہیں تو آپ کی چاپوں کی کھڑا تھیار کریں گے تو مسالہ یہی لگا کے فرائے کریں گے بلکل یہی والا مسالہ لگا کے آپ اس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کے چاپ کھڑای کا مسالہ بنا لیجیے اور پھر آپ یہ چاپیں اس کے اندر ایک دم دے دیجے تو آپ کی چاپوں کی کھڑای کیا بات اور اگر آپ نے فرائیڈ کھانی ہے تو آپ اسی طرح سے رکھ کر آرام سے بھلا لیں ارام ہو گیا فولد کر کے تو آپ اس کی طرح سے پائے کیا یہی کھڑی ہے stores کرے میوں اور یہ شیپ آجائے گی ایک ایک کر کے اس کو یوں کر کے اٹھاتے رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے رہے ہیں یہ وہی پورا پیٹل اس کی جب ہم کھولتے چلے جائیں گے تو یہ شیپ آجائے گی اور اگر آپ خود مردہ دلی سے منائیں گے ہم اید تو بچوں کو خاک پتہ چلنا ہے کہ یہ کوئی منانے کی چیز ہے کہ لنے لگتا ہے یہ اید میں ہوتا کیا ہے جو یہ مطلب کچھ اید میں ہوتا کیا ہے وہ ہوتا کی ہے ایک کھول میں ہوتا ہے امر پڑھوز اید دنے کینے ہوں نے�이 технологیر نگ بڑھ گئ apparent یہ چیز ہے توnya تفریل ہیں یہ چینک ہے جس میں چاہیں ڈالتے ہیں جسی دعمتنی رہے ہیں تفریل بڑھیں زیادہ pillage آہ آئس بکٹ بھی رکھ دی ہے ہم یہاں پر برین کھلا کے رکھ دیں گے خانہ اگر کسی کو دینا ہے تو ہم فاری طور پر اپنی جو پریٹ سے نکال کے ڈیشز ہیں ساب کریں گے باقی سب کچھ لگا ہوئے آپ آراام سے فرا کی طرح کی طرح تیار ہو کے اپنے گیس کو اچھی ترازے ویلکم ہوں کہ سکتی ہیں پتہ چلے کہ ہماری سیلیبریٹنگ ہے ہماری سیلیبریشن ہے جو کے چلی طرحظتمة آپ اسے عرنج کر کے دیتی ہو ہمیں یہاں پر مہنڈیاں بھی لگ چکی ہیں جی دیکھائیں با 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 تو یہ بھرا ہوا سٹائل ہاں کا اور آپ کا سب نے ایسے کرنا ہے ایسے ہو نا تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھائیں کس کا ذاتہ اچھا لگ رہاbie جن کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا لگ رہا جن کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے جن کو لگ رہا ہے دورا آتہ نلانا لگ رہا ہے کہ Serv ka لگ رہا ہے اور جن کو لگ رہا ہے کہ یہ ہاتھ زیادہ اچھا لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب کو یہ زیادہ اچھا لگا ہے جو زیادہ بہت ہے سو بیری گرڈ سو آپ اید کے احتمام میں کوئی کمی کوئی کسر ہے وہ نہ رہ 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 دے فر ارم بہت بہت خوبصورت ہوں جو آپ نے ساری چیزیں دردر سے کٹھی کر کے کسی باس پڑا ہوئے وہ بھی تیبل پر اکھ لیں اگر آپ کے پاس جگہ ہے گنجائش ہے لیکن ایک آپ کا اینج یہ منا چاہیے یہ کنڈلز ہوں آپ کیانڈلزز آن کر کے جب ہی آب دفتہ آن کر دیں آپ کو پتا ہو آگیاں رہین سوار کر دیں اور وریریشن باہت ہے آپ کے اپنے اپنے ایڈیاس پہیں جتنا جیس کے اندر اپنے 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 آئیڈیاں سا رہیں گے آپ کی چیز اتنی خوبصورت لگے گی اور یہاں فرا نے دیکھیں کیا خوبصور پریزنٹیشن تیار کر لیا ہے فرائیڈ چانپو کترے چلدی یہ بن گئی یہ تاری چیزیں ہاں کترے دو منٹ میں بن گئی ہیں آپ اس طرح سے انہیں ارنج کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیزیں جو در دیفرنٹ طریقے سے بنی ہے لہذا گھر والے آرام سے کھائیں گے بھی اور انجوائے بھی کریں گے بہت انجوائے کریں گے بہت 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 بھی بچ جاتا ہے آپ کا اس پر تینکیو فرا خوش احمدید ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمیں مسکر آ کے ہمارا استقبال کرتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے ہم سے مل کے اسے ہمیں سے ملنے کی جو خوشی ہے وہ اس کے مسکرہات سے ہمیں پتا چلتی ہے اور اگر کوئی نہ مسکر آ رہا ہو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اس لیے نہیں مسکر آ رہا ہوگا کہ شاید بچارے نے ٹوت پیس نہیں کیوئی ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ وہ تو دل سے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہمیں دیکھ کے شاید ہمیں دیکھ کے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے حالانکہ واقعی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم اس لیے نہیں مسکر آتے کہ ہمیں لگتا ہے ہماری مسکرہات اچھی نہیں ہے تو اگر کوئی ہمیں کہے کہ صدا خوش رہو صدا مسکراتے رہو تو کتنا اچھا سا ایک میسیج ہمیں لگتا ہے دعا دیئے ہمیں یہی دعا جو ہے کولگیٹ کی ہے اس وقت پورے پاکستان کے لئے کیونکہ انہوں نے یہ اورل ہیلتھ منت میں لوگوں کو فری دینٹل چیک اپ کا موقع جو ہے دیا ہے اور کیوٹی فری سمائل کی وہ بات کر رہے ہیں جس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ 8797 پر کولگیٹ لکھ کر آپ ایس ایس کریں گے آپ کو اپنے نزدیک دنی دینٹس کا بھی پتہ چل دے گا اور پورے فیملی کو لجا کر فری دینٹل چیک اپ کرا سکتے ہیں آپ وہاں سے آپ کو پتہ چل دے گا کہ آپ کے دانٹ جو ہیں ان میں کیا مسائل ہے اور مسائل کا حل کیا ہے سو اس کو ضرور عویل کرنا آپ نے اور باقی کی بات چیزیں ہیں وہ ہم اپنے ڈاکٹر صاحب سے کریں گے ڈاکٹر ارم جوہان میرے ساتھ اسلام علیکم ڈاکٹر اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیوں لگتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں انہیں بچپن میں سنا تھا کیڑا لگ جاتا ہے ہمیں یہی نہیں سمنا دیتی کیڑا آتا کہاں سے ہے تھوڑا سا میں آپ کا جواب دین سے پہلے کولگیٹ والوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کولگیٹ والوں کا ہمیشہ ایک مشن رہا ہے کہ پاکستان صدا مسکرائے اور وہ اس پہ انہوں نے کافی انتھک میند اور کوشش کیا اور ہماری جو پاکستان ڈینٹل اسوسییشن ہے اس کے ساتھ وہ ہر سال ایک کولیبریشن کر کے ایک اوروی ہیلپ مند مناتے ہیں ہم مختلف سکولوں میں جاتے ہیں اور جو ہمارے ڈینٹل انسیچوشن ہے وہاں ہم مریضوں کا فری چیک اپ کر کے ان کو ان کی پروزم بتا کے اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں جس طرح جہاں میں پڑھاتا ہوں کام کرتا ہوں ہم تقریباً ایک ہفتے کے اندر کوئی ساتھ ہزار بچوں کو چیک کریں گے اور ان کو ہم بتائیں گے ان کی دانتوں کی کیا مسائل ہیں ان کی کیا پرابلم ہے تاکہ وہ کسی کو جا کے ڈینٹس کو دکھا کے اپنے چیزوں کو ٹھیک کرا لے بلکل یہ تو بڑی زبادہ سباتا لیکن یہ جو فری ڈینٹل چیک اپ کا میں کہہ رہی ہو یہ تو ایک اور سروس ہے پوری بلکل بیرا سال یہ ان کا بہت بڑا کام ہے کارگٹ بھالوں کا کہ یہ بلکل فری آف چارج چیک اپ کرواتے ہیں اور کسی کس میں کوئی چیز بلکہ ان کو ایک فری پیسٹ اور ایک برش بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو موٹیویٹ کیے جائے تاکہ اپنے دانتوں کی حفاظت کر سکیں صحیح اچھا چلے اب بتائیں کیا آپ کا سوال ہے کہ دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے نوملی ہماری ڈائٹ جو ہے بہت چینج ہو گئی ہے بہت ریفائن ڈائٹ آگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں برگر وغیرہ کھانا ٹھیک ہے نا اور ہم میٹھے چیندیں کھانے کی بھی ریٹ بہت بڑھ گیا ہے چوکلیٹ چپس ہیں لیکن ہم اپنے دانتوں کے صاف کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ہم برش نہیں کرتے ہیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ رات کو برش کر سونا بہت ضروری ہے رات کو بہت ضروری ہیں جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کا مو بند ہوتا ہے اس وقت میکسیمم جو ہے نا آپ کے مو کے اندر جڑا سیم جو ہے نا اگر کوئی چیزیں پھسیں ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ ایک ایسٹ پروڈیوز کرتے ہیں وہ ایسٹ جو ہے وہ دانتوں کی سرفیس کو ڈیزولف کرتا ہے اور ایک کیوٹی لگرش ہوئے گی ٹھیک ہے تو اب رات کو ساف کر سویں گے سرفیس ساف ہوگی تو کیوٹی لگنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو اب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں دانت برش کرنا سو برش کرنے کے لئے ٹوٹ پیس کا انتخاب بھی تو کیا دیکھ کے ٹوٹ پیس کا انتخاب کیا جائے ہمیں پیسٹ وہ دیکھیں چاہیے جس کے اندر کیلشیم اور فلورائیڈ ہو کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں دانتوں کیلئے بہت اہم ہیں جن پیسٹ میں یہ کیلشیم اور فلورائیڈ ہوگا وہ دانتوں میں انکاپریٹ ہوگا دانت کی سرفیس کو اس دانت کو مضبوط بنائے گا اور جدا سیم کے اٹیک ہونے سے بچاتا ہے صحیح اور بھی تو بہت سارے طریقے ہمارے ہاں لوگوں نے رکھیں دانت ساف کرنے کے گھر میں مندن بنا لیتے ہیں کوئی 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 مسواس کرنے کے ہیں بیکنگ سوڈا ڈال کے نمک ڈال کے وہ کر لیتے ہیں انہیں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں اس نے بہت سارے بیکنگ سوڈا جب لوگ استعمال کرتے ہیں اسے دانت بہت وائیڈ ہو رہتے ہیں اسے لوگ کہتے ہیں دانت ساف پی ہو گئے ہیں لیکن وہ آپ کی دانت کی سرفیس کو رف کر دیتا ہے اس کو خراب کرتا ہے اور جس میں چیزیں آگے ٹھیک نہیں رہتے ہیں اس لیے پیسٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر فلورائیڈ ہے کیلشیم ہے اور اس میں ابریسیڈ ہیں جو دانت کی سرفیس کو اچھی طرح ساف کرتے ہیں اچھا ایک کولگیٹ میکسیمم کیوٹی پروٹیکشن یہ سامنے لکھا ہے ٹکیس کے اوپر میں اسے دیکھ کے پڑھ رہی ہوں اس میں کیا ایسا ہے کہ یہ میکسیمم کیوٹی پروٹیکشن اس کے اندر جو کیلشیم ہے وہ دانت کی سرفیس کے اندر جا کے ایک لکن کیلشیم کر دیتا ہے اچھا جو دانت کی لیے بہت ضروری ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کی لانگیوٹی کے لیے اور ساتھ اگر پیسٹ میں فلورائیڈ ہے فلورائیڈ بھی دانت کو مضبوط کرتا ہے تو اس لحاظ سے کولگیٹ کی پیسٹ دانتوں میں کیوٹی کم سے کم تکتی ہے برش کرنے کے کوئی سہی غلط طریقہ بھی ہوتا ہے بالکل برش کرنے کے مختلف طریقے ہیں نوملی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم برش دانتوں کو ایسے ساف کرتے ہیں لینی لمبائی کی طرح بیسکلی برش کے دو کام ہوتے ہیں ایک تو وہ آپ کے مسورنوں کا مساج بھی کرتا ہے اور دانتوں کی سرفیس کو ساف بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک ٹکنیک ہوتی ہم اس کو بحث ٹکنیک کہتے ہیں کہ آدھا برش آکے مصوروں پہ اور آدھا آپ کے دانتوں پہ ہوتا ہے اینگل ہوتا ہے 45 کا آپ رول ٹکنیک کرتے ہیں چار پانچ دفعہ اور پھر آپ سوائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح یعنی جس کا مطلب ہے کہ آپ نے دانت سے برش کو مطلب پورا دریکٹ ایسے اس کو پرنیے رکھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایسے برش کریں گے تو جہاں آپ کا مصورہ اور دانت ملتا ہے آپ اس میں وہاں پر کیاوٹیز بننا چلو گئی یہ دانت کی ان پیکس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی برش تو ہوگا تو اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ یہ ایک اچھا یہ برش بھی بڑے کمال ہیں یہ یہ سپیشل برش ہے میرے خل یہ ان برش میں کیا خاص بات ہے دیکھیں آپ اسے کھول کے دکھا سکتے ہیں ہمیں جی کہ اس برش میں ایسا کیا خاص ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ برش جو ہے یہ دانت کو ساف کرے گا اگر تھوڑ ساپ کیمرا فوکس کریں گے یہاں ٹھیک ہے یہ برش دیکھیں آپ اس کے اندر یہ اس کے برسل ہیں اور اس کے سینٹر میں برسل ہیں جو راؤن بنے ہوئے راؤن اچھا میں اچھا کہ لیے خو بھی راؤن گھوڑتا ہے یہ آپ کی دانت کی سرفس کو اکھی طرح سافتا ہے جس طرح ہم فرش ساف کرتے ہیں راؤن برش کرتے ہیں اس طرح یہ دانت کی سرفس کو بہتر ساف کرتے ہیں فرش کریں آپ اپنے ہاتھ پر سمجھے کہ یہ دانت ہے یہ دانت ہے سبھوڑ ہم نے یہ ایک اینگل اچھنا ہوتا ہے 45 کا یہ ادا جائے گا مسونوں پہ ادا دانتوں پہ ہم اس کو رول کر کے 1 2 3 4 5 اپس سوائپ کرتے ہیں اوپر لے دانتوں پہ اچھا نیچے والوں کو ایسے رکھے اینگل 45 کا اور ہم اس کو اوپر کرتے ہیں اچھا ادھا فرنٹ کے دانت پیچھے کے دانت اندر سے ہر جگہ سے ساف کرتے ہیں ہر جگہ سے ساف کرتے ہیں تو کتنی دیر لگے گی اس طرح برش کرنے میں دیکھے ہمیں کمس کم ہم تو ہم تو ہم تو ہم تقریباً دو منٹ کرتے ہیں ہم تقریباً دو منٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنے پیس کو چار میں دوائیڈ کریں گے 30 second 30 30 30 30 30 will make 2 minutes اچھا تو دو منٹ ہمیں کمس کم پیس کرنا چاہیے اور اس سے دانتوں پہ سافار شام صحیح کس کو لگتا ہے میری سمائل بڑی خوبصورت آیا ہے بیوٹی فلس مائل چلے آجائیں چن کو لگ رہا ہے انکی سمائل خوبصورت ہے آپ نے کل سے دکھائیں آجائیں آپ کی سمائل خوبصورت ہے ہم بچوں نے ہاتھ اٹھائیں آجائیں آپ بھی آجائیں آجائیں اور کس کو لگتا ہے اس کی سمائل بڑی خوبصورت ہے آجائیں 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 بیس مائل کا ہمیں ٹائٹل دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کس کی سمائل جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے دراج ایدر آئیے 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 ایدر آئیے 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 اور کھل کھلا کے ہسنا ہے آپ نے چلے ٹاکس اپ آپ سامنے آئیے ٹھیک ہے سو کولگیٹ بیس مائل کامپیٹیشن ہم کر رہے ہیں کہ کس کی سمائل سب سے پرفیکٹ ہے اور کس کی سمائل سب سے زیادہ خوبصورت ہے آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں آپ سب سے مجھے ہم اس کے دکھانا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ساپس پر اس کے دکھانے آئیے ٹھیک ہے کس کی سمائل کس کی مجھے نہیں میں تھ puletik کہ صلے پر ہم انکی لگی مجھے یہ انکی خوبصورت ہم اسٹل پر کیder ان کے دنس لوگوں کو سارے ہیں اور ایک صحیح پیٹن میں بیٹھے ہیں ایک صحیح پیٹن میں بیٹھے ہیں آچا اور برکی سب لوگ بھی دفعہ پیر ہس کے دکھانے دوسرے نمبر پر جو خوبصورا سمائل ہے وہ کس کی ہوگی حسن ہے یار دانتوں کے ساتھ دوسری سمائل ان کی بیٹے آپ لوگ ذرا ادھر آجائیں یہ جو دو بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں نمبر وان ہے نمبر ٹو اب باقی لوگ دانتوں کے ساتھ مسکراؤو نا اچھے نمبر تھرڈ اس شید نمبر تھرڈ ان کی سمائل سو آپ یہاں پہ آجائیں یعنی ان تینوں کی سمائل جو ہے وہ بہت خوبصورا ہے ویسے تو آپ سب یہ کولگیٹ کی فری ڈینٹل چیک اپ کٹ جو ہے یہ لیکھ جائیں گے تینک یو سو مچ آپ یہاں پر آئیں ہیں اور آپ سب کی سمائل بہت خوبصورت ہے لیکن دوک سب ان کی سمائل خاص طور پر بیٹھیں آپ لوگ ان کی سمائل خاص طور پر کیوں آپ نے خوبصورت کہا یہ باقی بچے ہیں ان کی تھوڑے سا دانت آگے سے سیلائنی آگے پیچھے ہیں کیوں ہوجاتا ہے یہ بسیکلی دانت مارے نکلتے ہیں پرمیرن دانت کہ کمی کی وجہ سے دانت آگے پیچھے آیا ہے کلچوک کی کمی کی وجہ سے یہاں دانت نہیں یہ بچے یہ بیل욱نٹ ہے کہ جہاں دانت آنے ہیں جبڑے کے انتر جگہ کام ہے پھر دانت پر دانت پر آگے پیچھے آیا ہے لیکن ہے کہ دانتوں کی不起 سائز بڑھا ہے دانت پہ دانت پھر آگے پیچھے آارتے ہیں تو ہم کدیم چھوڑے ہیں کہ دانت مال اکلویون ہوئی جوڑے دانت ٹھیک ٹھیک اور ان کو ہم پھر ٹھیک کرتے ہیں بریسے دے آگے ٹھیک کرتے ہیں تاکہ ان کی علائنمنٹ اور ان کی پرفیکشن وہ ٹھیک ہے آپ تینوں بچوں کی سمائل تو ایسی ہی بڑی خوبصورت ہے اور وہ کولگٹ کا پیغام پاکستان صدا مسکرائے میں یہ فری ڈینٹل چیکپ کٹ جو ہے یہ پوری اس کے لئے نمبر لکھے ہوئے پڑھ کے بکاو کس نمبر پہ کال کروگے کس نمبر پہ کال کروگے ٹھیک ٹھیکٹل چیکپ کے لئے ملوئے 8-7-9-7 اونچے درہ 8-7-9-7 8-7-9-7 پہ آپ کال کریں گے اور کال کر کے آپ کو اپنے نزدیک ٹھین ڈنٹس کا پتا پتا چل جائے گا اور وہاں پہ آپ نے پین نہیں کےろ پہلے سمس کرنا ہے 8-7-9-7 پہ sims کرنا ہے 8-7-97 پہ آپ نے اسمس کرنا ہے آپ کو اپنے نزدیکی ڈینٹس کا پتا چل جائے گا kone ہے اس ڈینٹس کا اتا پتہ آپ کے پاس آجے گا اور پھر آپ جائیں گے کال کرنے کے لئے نمبر ہے 0800 22211 اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور 8797 پر آپ ایس ایس کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس ڈینٹس کے پاس جا کے فری دینٹل چیک اپ جو ہے وہ اپنا کروا سکتے ہیں اچھے جو آپ اور کچھ جو آپ یہ سادام پاکستان سادام اس کو رائے کی کی جو کیمپین ایک والگیٹ کی سوال سے بتانا چاہیں ان کی کیمپین جو ہے اس میں بہت سارے پوزیٹیو ایفیکٹس ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں کو ٹاگٹ کرتے ہیں جو ہماری بہت لوگ کمینٹی ہے جو کہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو دانتوں کی حفاظت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کئی ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو یہی بتانا ہی کہ برش کرنا کیوں ضروری ہے برش کرنا کیوں ضروری ہے بتائی دیں اس لئے کرنا ضروری ہے کیونکہ دانتوں پر ماں کونا FIR thumbnail رہے گا وہ آپ کے دانتوں کو اور مسئ arبر کو خراب کرے گا شکریہ بنمی کریں آپ کی اپنی Keeping-پ مہتراب کر ہوں اسی طرح منزل مہتر مہتر Fernando کیوںکہ ہمارے مہتر ہی سٹ رو ہے زیارہ دل کئی بیماریوں کے لئے لازا دل في بیماریوںèle bi میپ بیماریاں بھی دتوں کے یا کی ضروریگ دل کی پیماری ہو جاتی ہے ہمارا ایک سلوگن ہے ہل دی گمز ہل دی ہارٹ ہل دی گمز ہل دی ہارٹ کیونکہ ہرٹ کا بھی تعلق گمز کے ساتھ ہے سو اس نے ایرا سندھے کہ صرف دو لوگوں کو دکھانے کے لیے دان چمکانے ضروری ہیں زندہ رہنے کے لیے اور سہتمند زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے دان سہتمند اور مضبوط ہوں آپ کی جنرل ہیلتھ کے لیے آپ کی اورل ہیلتھ بہت ضروری ہے اگر اورل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی آپ پہ کھانا پینے بھی جو وہ ڈسٹرب رہے گا اور آپ کی اورل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے بلکہ صحیح 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 صدہ مسکرائی کیمپین کولگیٹ پالو کی جس میں یہ اورل ہیلتھ جو منتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس میں ان کا پیغام ہے کہ آپ کال کریں 0800 211 پہ یا پھر آپ ایس ایس کریں 8797 پہ اور اپنے نزدیک ترین ڈینٹس کا پتہ کریں وہاں جا کے فری ڈینٹل چیک اپ جائے وہ اپنا کر رہے ہیں باقی کی کیٹس سے وہ بھی ہم اپنے میں یہاں ایک چیز ایڈ کروں گا ناظرین کے لیے کہ یہ ایک کالیفائیڈ ڈینٹس کے پاس جائیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انکالیفائیڈ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دینٹس کہتے ہیں وہ پھر چیزوں کو مطلب سٹرلائزیشن کام یہ بہت ضروری ہے کہ کالیفائیڈ بندے کے پاس جائیں تاکہ وہ ہر چیزیں خیال رکھتا ہے سٹرلائزیشن کا کام کا میری ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا دکس صاحب تشریف لانے کا اور ہمارے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کرنے کا اور ہم کانٹینیو کر رہے ہیں ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد موسیقی اور اگر آپ کال یہاں پہ آپ ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کو اپنے نزدیک ترین ڈینٹس کا پتہ چل جائے گا جہاں پر آپ اپنی پوری فیمیلی کو لے جا کے free ڈینٹل چیکپ جو ہے وہ کرا سکتے ہیں یا پھر آپ کال کریں گے 0800 22211 کے اوپر اچھے دوکس آپ ایک تھوڑی سی زحمت کیجے گا میرے ساتھ آئیں ہمارے میزیشن ہمارے کاوش بینڈ بیٹھا ہوا ان کی طرح سمائل سٹیک کریں ان کی طرح سمائل سٹیک کریں اتنا پان گھٹکا چھالیا سپاری کھاتے آئیں اب ان میں سے کوئی کھل کے نہیں مسکرائے گا دیکھئے گا سارے جہاں وہ دات بند کر کر کے مسکرائیں گے اس لئے کہ سکر پیتے ہیں بڑا مشکلہ decide کرنا سب کو دیکھ کے نا کہ کس کو کہا جب گوگا جی تھوڑا مسکرائے ہیں نا آپ بڑ بووڈ میں برش کرتاion threepھی دیکھئے three Shanghai それで یہ tyrrt ہائے wpa دائیں سب سمائل کرتا آپ بھی دیکھائیں سارا رہز کے دیکھائیں آپ بھی کریں آپ بھی کریں آپ بھی کریں میں ان کے پاس ہوں کہ ان کے دان سب سے زیادہ صاف ہے واہ 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 آپ آتا ہے ہنی ہالا کہ ہنی کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہنی جو ہے وہ ماشاءاللہ نہ شیف کرتے ہیں نہ بالکٹواتے ہیں لیکن ہنی کے دان سب سے زیادہ صاف ہے سو آپ کو کیوں ہنی آپ نہیں چھا لیا کوئی گھٹ کا کوئی پان سپاری کچھ نہیں کیا بات پھر ہنی جو ہے ان کو ہم دیں گے اپنی یہ کولگیٹ کی فری ڈینٹل کے ایک اور جو ہے نا وہ میں ندین صاحب کو بھی دوں گی اسے کہ ماشاءاللہ سب سے بری سمائل آپ کی تھی آپ بھی کم از کم جا کے تو ڈینٹل ہیلتھ کا اپنے خیال کریں میں خیال لگتا ہے یہ بہت ادا پان کھاتے ہیں اور گھٹا اور چھالیاں ہاں سو نہیں کھانا چاہیے یہ دانتوں کے لیے بھی نہیں اچھا صحت کے لیے بھی نہیں جانی اس سے بہت ساری اور بیماریاں ہیتی ہیں انہیں چھالیا اور کھانے سے کنسل بھی ہو سکتا ہے ہاں سوالت اللہ یہ چیزیں رہنا بہت اس کو ہم ڈسکوریج کرتے ہیں کہ آپ کسی چیزیں بلکل نہ کریں میں آپ کو دھڑا نہیں رہا میں آپ کو انفرمیشن بے رہا ہوں اچھا اب ہم یہاں پہ جنو نے مہندی لگائی رہی ہے بھئی آپ لوگ کو اپنے سنام ساری باتیں کر رہے تھے ڈاک صاحب نے ہمیں ایک ٹوٹپیس کا نام بتایا ہے جو دانتوں کو کیوٹی سے بچانے کے لئے سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے کسی کو یاد ہے اس کا نام ایسے نہیں ایسے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتانے میں خود آؤں گے آپ کے پاس جس جس کو چاہیے ہے فری یہ ہماری ڈینٹل کیٹ جو ہے یہ وہ ہاتھ کھڑا کریں گے میں ان کے پاس آؤں گی اور ان کو بتاؤں گی سو کس کو لگتا ہے کہ ڈاک صاحب نے کیا نام بتایا ہے اس ٹوٹپیس کا جو دانتوں کو کیوٹی سے بچانے کے لئے سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے کیا نام بتایا ہے کولگیٹ پورا نام کیا ہے کولگیٹ آگے کولگیٹ کیا آگے دینٹس کولگیٹ دینٹس اور کس کو کیا لگتا ہے سمارٹ ورک ہو رہا ہے یہاں پہ ان کو دیجئے گا آپ بتائیں کولگیٹ ڈینٹل کولگیٹ ڈینٹل ماشاءاللہ سے اور کس کو کیا پتا ہے جی کیا نام ہے کولگیٹ maximum protection واہ واہ کیا بات پیچھی آپ کو کیا نام بتا ہے جی کیا ہے کولگیٹ maximum cavity پہتے آگے بہت پہٹے پیچھیکیں پہٹے پہتے ہیں کولگیٹ کولگیٹ پہٹے کل گیں اس کاپ باتے ہیں کولگیٹ دینٹ vendت کولگیٹ کولگیٹ پیور ککیریٹ کولگیٹ موسیقی کس چی� ککٹے موسیقی موسیقی موسیقی